سیمول کی پہلی کتاب پہلا باب الکانہ اور اس کا خاندان سیلا میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں راماتیم صوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانہ تھا وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن علیہو بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا اس کے دو بیویاں تھیں ایک کا نام حنہ تھا اور دوسری کا فننا اور فننا کے اولاد ہوئی پرہنہ بے اولاد تھی یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الفواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا اور ایلی کے دونوں بیٹے ہفنی اور فنہاس جو خداون کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے اور جس دن الکانہ زبیہ گزران تھا وہ اپنی بیوی فننا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا پر ہنہ کو دونہ حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ ہنہ کو چاہتا تھا لیکن خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی ساؤت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی کیونکہ خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداون کے گھر جاتی اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی سو اس کے خواہن الکانہ نے اس سے کہا اے ہنہ تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے کیا میں تیرے لیے دس بیٹوں سے بڑھ کر نہیں ہنہ اور ایلی اور جب وہ سیلا میں کھا بھی چکے تو ہنہ اٹھی اس وقت ایلی کاہن خداون کی حیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہائید دلگیر تھی سو وہ خداون سے دعا کرنے اور زہر زہر رونے لگی اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بکشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداون کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا اور جب وہ خداون کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے موں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی وقت اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی اپنا نشہ اتار ہنہ نے جواب دیا نہیں اے میرے مالک میں تو غمگین عورت ہوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشہ بیا پر خداون کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے تو اپنی لونڈی کو خبیص عورت نہ سمجھ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے حجوم کے باعث اب تک بولتی رہی تب ایلی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے اس نے کہا تیری خاتمہ پر تیری کرم کی نظر ہو تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا سیمول کی پیدائش اور مخصوصیت اور صبح کو وہ صویرے اٹھے اور خداون کے آگے سجدہ کیا اور رامہ کو اپنے گھر لاؤٹ گئے اور الکانہ نے اپنی بیوی ہنہ سے مباشرت کی اور خداون نے اسے یاد کیا اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیمول رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداون سے مانگ کر پایا ہے اور وہ شخص الکانہ اپنے سارے گھرانے سمیت خداون کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا لیکن ہنہ نہ گئی کیونکہ اس نے اپنے خواہن سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہی رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداون کے سامنے حاصر ہو اور پھر ہمیشہ وہی رہے اور اس کے خواہن الکانہ نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہ فقط اتنا ہو کہ خداون اپنے سخن کو برقرار رکھے سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور تین بچڑے اور ایک احفہ آٹھا اور میں کی ایک مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلہ میں خداون کے گھر لائی اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا اور انہوں نے ایک بچڑے کو زبا کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداون سے دعا کی تھی میں نے اس لڑکے کے لئے دعا کی تھی اور خداون نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی اس لئے میں نے بھی اسے خداون کو دے دیا یہ اپنی زندگی بھر کے لئے خداون کو دے دیا گیا ہے تب اس نے وہاں خداون کے آگے سجدہ کیا دوسرا باب ہنہ کی دعا اور ہنہ نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداون میں مگن ہے میرا سینگ خداون کے تفیل سے اونچا ہوا میرا موں میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں خداون کی مانند کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہماری خدا کی مانند ہو اس قدر قرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے موں سے نہ نکلے کیونکہ خداون خدای علیم ہے اور عمال کا تولنے والا زور آوروں کی کمانے ٹوٹ گئی اور جو لڑ کھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستا ہوئے وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور بنے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ جو بانچ تھی اس کے ساتھ ہوئے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے خداون مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے خداون مسکین کر دیتا اور دورتمند بناتا ہے وہی پست کرتا اور سرفراس بھی کرتا ہے وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سن نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائی اور جلال کے تخت کے وارث بنائی کیونکہ زمین کے ستون خداون کی ہیں اس نے دنیا کو انہی پر قائم کیا ہے وہ اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالی رہے گا پر شریر اندھیری میں خاموش کیے جائیں گے کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا جو خداون سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا خداون زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا وہ اپنے بادشاہ کو زور بکشے گا اور اپنے ممسو کے سینگ کو بلند کرے گا تب الکانہ رامہ کو اپنے گھر چلا گیا اور ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداون کی خدمت کرنے لگا ایلی کے بیٹے اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے انہوں نے خداون کو نہ پہچانا اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا ناوکر گوشت دوبالنے کے وقت ایک سے شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا اور اس کو کڑاہ یا دیکچے یا ہانڈے یا ہانڈی میں ڈالتا اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لیتا تھا یوں ہی وہ سیلہ میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا ناوکر آ موجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھا تھا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے کیونکہ وہ تجھ سے اُبلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچھا لے گا اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا تو وہ اسے جواب دیتا نہیں تو مجھے ابھی دے نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا سو ان جوانوں کا گناہ خداون کے حضور بہت بڑا تھا کیونکہ لوگ خداون کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے سیمول سیلا میں پر سیمول جو لڑکا تھا کتان کا افود پہنے ہوئے خداون کے حضور خدمت کرتا تھا اور اس کی ماں اس کے لیے ایک چھوٹا سا جببہ بنا کر سال بسال لاتی جب وہ اپنے خاون کے ساتھ سالانہ قربانی چڑھانے آتی تھی اور ایلی نے الکانہ اور اس کی بیوی کو دعا دی اور کہا خداون تجھ کو اس عورت سے اس کرس کے عوض میں جو خداون کو دیا گیا نسل دے پھر وہ اپنے گھر گئے اور خداون نے ہنہ پر نظر کی اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئیں اور وہ لڑکا سیمول خداون کے حضور بڑھتا گیا ایلی اور اس کے بیٹے اور ایلی بہت بڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھی ہاما گوشی کرتے ہیں اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو کیونکہ میں تمہاری بدزاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں نہیں میرے بیٹو یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں تم خداون کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا لیکن اگر آدمی خداون کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا اور وہ لڑکا سیمول بڑھتا گیا اور خداوند اور انسان دونوں کا مقبول تھا ایلی کے خاندان کے خلاف پیشن گوئی تب ایک مردی خدا ایلی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فیراؤن کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا اور کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چننا لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذہبے کے پاس جا کر بخور جلائے اور میرے حضور افوت پہنے اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آگ سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی بس تم کیوں میرے اس زبیے اور حدیے کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے تاکہ تم میری قوم اسرائیل کے اچھے سے اچھے حدیوں کو کھا کر موٹے بنو اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانا اور تیرے باپ کا گھرانا ہمیشہ میرے حضور چلے گا پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا پر وہ جو میری تحکیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گی دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کانٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تُو میرے مسکن کی مصیبت دیکھے گا باوجود اس ساری دولت کے جو خدا اسرائیل کو دے گا اور تیرے گھر میں کبھی کوئی بڑھا ہونے نہ پائے گا اور تیرے جس آتنی کو میں اپنے مذہبے سے کانٹ نہیں ڈالوں گا وہ تیری آنکھوں کو گھلانے اور تیرے دل کو دکھ دینے کے لیے رہے گا اور تیرے گھر کی سب بڑھتی اپنی بھری جوانی میں مر مٹے گی اور جو کچھ تیرے دونوں بیٹوں ہفنی اور فنہاس پر نازل ہوگا وہی تیرے لیے نشان ٹھہرے گا وہ دونوں ایک ہی دن مر جائیں گے اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گردے کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجئے تاکہ میں روٹی کرنا والا کھا سکوں تیسرا باب خداون سیمول پر ظاہر ہوتا ہے اور وہ لڑکا سیمول ایلی کے سامنے خداون کی خدمت کرتا تھا اور ان دنوں خداون کا کلام گرہ قدر تھا کوئی رویا بھرملانہ ہوتی تھی اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیٹا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا اور سیمول خداون کی حیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا تو خداون نے سیمول کو پکارا اس نے کہا میں حاضر ہوں اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا سو وہ جا کر لیٹ گیا اور خداون نے پھر پکارا سیمول سیمول اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا آئے میرے بیٹے میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا اور سیمول نے ہنوز خداون کو نہیں پہچانا تھا اور نہ خداون کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا پھر خداون نے تیسری دفعہ سیمول کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں سو ایلی جان گیا کہ خداون نے اس لڑکے کو پکارا اس لیے ایلی نے سیمول سے کہا جا لیٹ رہے اور اگر وہ تجھے پکارے تو تو کہنا اے خداون فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے سو سیمول جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تب خداون آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیمول 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 نے کہا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے خداون نے سیمول سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھنا جائیں گے اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حد میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لانت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا اسی لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی زبیحے سے صاف ہوگی نہ ہتیے سے اور سیمول صبح تک لیٹا رہا تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے اور سیمول ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا تب ایلی نے سیمول کو بلا کر کہا اے میرے بیٹے سیمول اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے پوچھا وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی ہے میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے بلکہ اس سے بھی زیادہ تب سیمول نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا اس نے کہا وہ خداوند ہے جو وہ بھلا جانے سو کرے اور سیمول بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیر سبا تک جان لیا کہ سیمول خداوند کا نبی مقرر ہوا اور خداوند سیلہ میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلہ میں سیمول پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا چوتھا باب اہد کا صندوق چھن جاتا ہے اور سیمول کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی اور اسرائیلی فلسطیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن ازر کے آس پاس دیرے لگائی اور فلسطیوں نے افیق میں خیمی کھڑے کیے اور فلسطیوں نے اسرائیل کے مقابلے کے لیے صف آرائی کی اور جب وہ باہم لڑنے لگی تو اسرائیلیوں نے فلسطیوں سے شکست کھائی اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً چار ہزار آدمی قتل کیے اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداون نے ہم کو فلسطیوں کے سامنے کیوں شکست دی آؤ ہم خداون کے اہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب لفواج کے اہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے اور ایلی کے دونوں بیٹے ہفنی اور فنحاس خدا کے اہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے اور جب خداون کے اہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی اور فلسطیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا مانی ہے پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداون کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے سو فلسطی در گئے کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پر وعویلہ ہے اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا ہم پر وعویلہ ہے ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا یہ وہی دیوتا ہے جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا اے فلسطیوں تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو تاکہ تم عبرانیوں کے خلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے بلکہ مردانگی کرو اور لڑو اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی کیونکہ تیس ہزار اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے اور خدا کا صندوق چھن گیا اور اے لی کے دونوں بیٹے ہفنی اور فنحاس مارے گئے اے لی کی وفات اور بینیہ مین کا ایک آدمی لشکرم سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلہ میں پہنچا اور جب وہ پہنچا تو اے لی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کامپ رہا تھا اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرہ سنایا تو سارا شہر چلنا اٹھا اور اے لی نے چلانے کی آواز سن کر کہا اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہے اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر اے لی کو حال سنایا اور اے لی اٹھانوے برس کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھی اور اسے کچھ نہیں سوجتا تھا سو اس شخص نے اے لی سے کہا میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیٹ سے بھاگا ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے کیا حال رہا اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیلی فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی اور تیرے دونوں بیٹے ہفنی اور فینحاس بھی مر گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر صرف پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بڑھا اور بھاری آدمی تھا وہ چالیس برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا فینحاس کی بیوی کی وفات اور اس کی بہو فینحاس کی بیوی حمل سے تھی اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خاون مر گئی تو وہ جھوک کر جنی کیونکہ دردے سے اس کے لگ گیا تھا اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا مت ڈر کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی اور اس نے اس لڑکے کا نام یقبود رکھا اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خاون جاتے رہے تھے سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے پانچوں باب اہد کا صندوق فلسطیوں کے درمیان اور فلسطیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن عذر سے اشدود کو لے گئے اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا اور اشدودی جب صبح کو صویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے مو زمین پر گرا پڑا ہے تب انہوں نے دجون کو لے کر اسی کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو صویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے مو زمین پر گرا پڑا ہے اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھی فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے پر خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا اور اشدود اور اس کے نواہی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا اور اشدودیوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا دجون پر ہے سو انہوں نے فلسطیوں کے سب سرداروں کو بلوا کر اپنے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا جائے سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خداون کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری حل چل مچ گئی اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگی پس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا اور جوں ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا اکرون ہی چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالیں سو انہوں نے فلسطیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے کیونکہ وہاں سارے شہر میں موت کی حل چل مچ گئی تھی اور خدا کا ہاتھ وہاں نہائیت بھاری ہوا اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے اور شہر کی فریاد آسمان تک پہنچی چھٹا باب اہد کے صندوق کی واپسی سو خداون کا صندوق سات مہینے تک فلسطیوں کے ملک میں رہا تب فلسطیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم خداون کے اس صندوق کو کیا کریں ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اسے اس کی جگہ بھیجیں انہوں نے کہا اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی نہ بھیجنا بلکہ جرم کی قربانی اس کے لیے ضرور ہی ساتھ کرنا تب تم شفا پاؤگے اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لیے دست بردار نہیں ہوتا انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کے قربانی جو ہم اس کو دے کیا ہو انہوں نے جواب دیا کہ فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی پانچ گلتیاں اور سونے کی پانچ چوہیاں کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہوئے سو تم اپنی گلتیوں کی مورتیں اور ان چوہیوں کی مورتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں بناو اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو شاید یوں وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکا کر لے تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو جیسے مصریوں نے اور فیراؤن نے اپنے دل کو سخت کیا جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے تو کیا انہوں نے لوگوں کو جانے نہ دیا اور کیا وہ چلے نہ گئے اب تم ایک نئی گاڑی بناو اور دو دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو اور ان گائیوں کو گاڑی میں جو دو اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا لاؤ اور خداون کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک صندوق چے میں کر کے اس کے پہلوں میں رکھ دو اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے اور دیکھتے رہنا اگر وہ اپنی ہی سرحد کے راستے بیعت شمس کو جائے تو اسی نے ہم پر یہ بلائے عظیم بھیجی اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے کہ اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا بلکہ یہ حادثہ جو ہم پر ہوا اتفاقی تھا سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دو دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا اور خداون کے صندوق اور سونے کی چوہیوں اور اپنی گلٹیوں کی مورتوں کے صندوق چے کو گاڑی پر رکھ دیا ان گائیوں نے بیعت شمس کا سیدھا راستہ لیا وہ سڑک ہی سڑک ڈکارتی گئیں اور دہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑی اور فلیستی سردار ان کے پیچھے پیچھے بیعت شمس کی سرحد تک گئے اور بیعت شمس کے لوگ وادی میں گہوں کی فصل کاٹ رہے تھے انہوں نے جو آنکھیں اٹھائی تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور گاڑی بیعت شمسی یشوہ کے کھیت میں آ کر وہاں کھڑی ہو گئی جہاں ایک بڑا پتھر تھا سو انہوں نے گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا اور گائیوں کو سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانا اور لاویوں نے خداون کے صندوق کو اور اس صندوقچے کو جو اس کے ساتھ تھا جس میں سونے کی چیزیں تھیں نیچے اتارا اور ان کو اس بڑے پتھر پر رکھا اور بیعت شمس کے لوگوں نے اسی دن خداون کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور سب یہ گزرانے جب ان پانچوں فلسطی سرداروں نے یہ دیکھ لیا تو وہ اسی دن اکرون کو لوٹ گئی سونے کی گلتیاں جو فلسطیوں نے جرم کی قربانی کے طور پر خداون کو گزرانی وہ یہ ہیں ایک اشدود کی طرف سے ایک غزہ کی طرف سے ایک اسکلون کی طرف سے ایک جات کی طرف سے اور ایک اکرون کی طرف سے اور وہ سونے کی چوہیاں فلسطیوں کے ان پانچوں سرداروں کے شہروں کے شمار کے مطابق تھیں جو فصیلدار شہروں اور دہات کے مالک اس بڑے پتھر تک تھے جس پر انہوں نے خداون کے صندوق کو رکھا تھا جو آج کے دن تک بیت شمسی یشوہ کے کھیت میں موجود ہے اور اس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا اس لیے کہ انہوں نے خداون کے صندوق کے اندر چھانکا تھا سو اس نے ان کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا اس لیے کہ خداون نے ان لوگوں کو بڑی مری سے مارا اہد کا صندوق کریت یاریم میں سو بیت شمس کے لوگ کہنے لگے کہ کس کی مجال ہے کہ اس خداون خدای قدوس کے آگے کھڑا ہو اور وہ ہمارے پاس سے کس کی طرف جائے اور انہوں نے کریت یاریم کے باشندوں کے پاس کاسد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطی خداون کے صندوق کو واپس لے آئے ہیں سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ ساتھوں باب تب قریت یاریم کے لوگ آئے اور خداون کے صندوق کو لے کر ابھی انداب کے گھر میں جو ٹیلے پر ہے لائے اور اس کے بیٹے علی عزر کو مقدس کیا کہ وہ خداون کے صندوق کی نگہبانی کرے سیمیل اسرائیل کے امور سلطنت چلاتا ہے اور جس دن سے صندوق قریت یاریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی یعنی بیس برس گزرے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداون کے پیچھے نوحہ کرتا رہا اور سیمیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداون کی طرف رجول آتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداون کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر فقط اسی کی عبادت کرو اور وہ فلسطیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا تب بنی اسرائیل نے والین اور استارات کو دور کیا اور فقط خداون کی عبادت کرنے لگے پھر سیمیل نے کہا کہ سب اسرائیل کو مسوہ میں جمع کرو اور میں تمہارے لیے خداون سے دعا کروں گا سو وہ سب مسوہ میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداون کے آگے انڈیلا اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداون کا گناہ کیا ہے اور سیمیل مسوہ میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا اور جب فلسطیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مسوہ میں فراہم ہوئے ہیں تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطیوں سے ڈرے اور بنی اسرائیل نے سیمیل سے کہا کہ خداون ہمارے خدا کے حضور ہمارے لئے فریاد کرنا نہ چھوڑ تا کہ وہ ہم کو فلسطیوں کے ہاتھ سے بچائے اور سیمیل نے ایک دودھ پیتا برہ لیا اور اسے پوری سوختنی قربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانا اور سیمیل بنی اسرائیل کے لئے خداون کے حضور فریاد کرتا رہا اور خداون نے اس کی سنی اور جس وقت سیمیل اس سوختنی قربانی کو گزران رہا تھا اس وقت فلسطی اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کو نستیق آئے لیکن خداون فلسطیوں کے اوپر اسی دن بڑی کڑک کے ساتھ گرجا اور ان کو گھبرا دیا اور انہوں نے اسرائیلیوں کے آگے شکست کھائی اور اسرائیل کے لوگوں نے مصوہ سے نکل کر فلسطیوں کو رگید اور بیعت کر کے نیچے تک انہیں مارتے چلے گئے تب سیمیل نے ایک پتھر لے کر اسے مصوہ اور شین کے بیچ میں نسب کیا اور اس کا نام ابن ازر یہ کہہ کر رکھا کہ یہاں تک خدا نے ہماری مدد کی سو فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے اور سیمیل کی زندگی بھر خدا کا ہاتھ فلسطیوں کے خلاف رہا اور اکرون سے جات تک کے شہر جن کو فلسطیوں نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضے میں آئے اور اسرائیلیوں نے ان کی نواہی بھی فلسطیوں کے ہاتھ سے چھڑا لی اور اسرائیلیوں اور اموریوں میں سلحہ تھی اور سیمیل اپنی زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا اور وہ سال بسال بیت ایل اور جلجال اور مصفہ میں دورہ کرتا اور ان سب مقاموں میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا پھر وہ رامہ کو لوٹ آتا کیونکہ وہاں اس کا گھر تھا اور وہاں اسرائیل کی عدالت کرتا تھا اور وہیں اس نے خداون کے لیے ایک مذہبہ بنایا آٹھ فا باب لوگ ایک بادشاہ طلب کرتے ہیں جب سیمول مڈھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کے قاضی ٹھہرایا اس کے پہلا اٹھے کا نام یوئل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام قبیہ تھا وہ دونوں بیر سباہ میں قاضی تھے پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے بلکہ وہ نفع کے لالج سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر رامہ میں سیمول کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ دے جو ہماری عدالت کرے تو یہ بات سیمول کو بری لگی اور سیمول نے خداون سے دعا کی اور خداون نے سیمول سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کو مان کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں جیسے کام وہ اس دن سے جب سے میں ان کو مصر سے نکال لائے آج تک کرتے آئے ہیں کہ مجھے ترق کر کے اور معبودوں کی پرستش کرتے رہے ہیں ویسا ہی وہ تجھ سے کرتے ہیں تو تو ان کی بات مان تو بھی سنجیدگی سے ان کو خوب جتا دے اور ان کو بتا بھی دے کہ جو بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ کیسا ہوگا اور سیمول نے ان لوگوں کو جو اس سے بادشاہ کے طالب تھے خداون کی سب باتیں کی سنائیں اور اس نے کہا کہ جو بادشاہ تم پر سلطنت کرے گا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو لے کر اپنے رتھوں کے لئے اور اپنے رسالے میں نوکر رکھے گا اور وہ اس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑیں گے اور وہ ان کو ہزار ہزار کے سردار اور پچاس پچاس کے جمع دار بنائے گا اور بعد سے حل جتوائے گا اور فصل کٹوائے گا اور اپنے لئے جنگ کے ہتھیار اور اپنے رتھوں کے ساز بنوائے گا اور تمہاری بیٹیوں کو لے کر گندھن اور باورچن اور نان پز بنائے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کو جو اچھے سے اچھے ہوں گے لے کر اپنے خدمتگاروں کو عطا کرے گا اور تمہارے کھیتوں اور تاکستانوں کا دسویں حصہ لے کر اپنے خوجوں اور خادموں کو دے گا اور تمہارے نوکر چاکروں اور لونڈیوں اور تمہارے شکیل جوانوں اور تمہارے گدھوں کو لے کر اپنے کام پر لگائے گا اور وہ تمہاری بھیڑ بکریوں کا بھی دسویں حصہ لے گا سو تم اس کے غلام بن جاؤگے اور تم اس دن اس بادشاہ کے سبب سے جسے تم نے اپنے لئے چنا ہوگا فریاد کروگے پر اس دن خدا من تم کو جواب نہ دے گا تو بھی لوگوں نے سیمول کی بات نہ سنی اور کہنے لگے نہیں ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو تا کہ ہم بھی اور سب قوموں کی مانند ہوں اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے اور سیمول نے لوگوں کی سب باتیں سنی اور ان کو خداوند کے کانوں تک پہنچایا اور خداوند نے سیمول کو فرمایا تو ان کی بات مان اور ان کے لئے ایک بادشاہ مقرر کر تب سیمول نے اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے شہر کو چلے جاؤ ساول کی سیمول سے ملاقات ہوتی ہے اور بنیمین کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام کیس بن ابیل بن سرور بن بکورت بن افیخ تھا وہ ایک بن یمینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساول تھا اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا وہ ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے قندے تک آتے تھے اور ساول کے باپ کیس کے قدے کھو گئے سو کیس نے اپنے بیٹے ساول سے کہا کہ نوکروں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر قدوں کو ڈھونڈ لا سو وہ افرائیم کی کوہستانی ملک اور بینیامینیوں کے ملک میں آئے پر ان کو وہاں بھی نہ پایا جب وہ سوف کے ملک میں پہنچے تو ساول اپنے نوکر سے جو اس کے ساتھ تھا کہنے لگا آ ہم لوٹ جائیں تانہ ہو کہ میرا باپ گدوں کی فکر چھوڑ کر ہماری فکر کرنے لگے اس نے اس سے کہا دیکھ اس شہر میں ایک مرد خدا ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سب ضرور ہی بورا ہوتا ہے سو ہم ادھر چلیں شاید وہ ہم بتا دے کہ ہم کدھر جائیں ساول نے اپنے نوکر سے کہا لیکن دیکھ اگر ہم وہاں چلیں تو اس شخص کے لیے کیا لیتے جائیں روٹیاں تو ہمارے توشہ دان کی ہو چکی اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں جسے ہم اس مرد خدا کی نظر کری ہمارے پاس ہے کیا نوکر نے ساول کو جواب دیا دیکھ پاؤ مسکال چاندی میرے پاس ہے اس تاکہ وہ ہم کو راستہ بتا دے اگلے زمانے میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کرنے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ آؤ ہم غیب بین کے پاس چلی کیونکہ جس کو اب نبی کہتے ہیں اس کو پہلے غیب بین کہتے تھے تب ساول نے اپنے خوب کہا آ ہم چلی سو وہ اس شہر کو جہاں وہ مرد خدا تھا چلی اور اس شہر کی طرف ٹیلے پر چڑھتے ہوئے ان کو کئی جوان لڑکیاں ملی جو پانی بھرنے جاتی تھی انہوں نے ان سے پوچھا کیا غیب بین یہاں ہے انہوں نے ان کو جواب دیا ہاں ہے دیکھو وہ تمہارے سامنے ہی ہے سو جلدی کرو کیونکہ وہ آج ہی شہر میں آیا ہے اس لیے کہ آج کے دن انچے مقام میں لوگوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے جو ہی تم شہر میں داخل ہوگے وہ تم کو پیشتر اس سے کہ وہ انچے مقام میں کھانا کھانے جائے ملے گا کیونکہ جب تک وہ نہ پہنچے لوگ کھانا نہیں کھائیں گے اس لیے کہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے اس کے بعد مہمان کھاتے ہیں سو اب تم چڑھ جاؤ کیونکہ اس وقت وہ تم کو مل جائے گا سو وہ شہر کو چلے اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سیمول ان کے سامنے آ رہا ہے تا کہ وہ اونچے مقام کو چائے اور قدامن نے ساؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر سیمول پر ظاہر کر دیا تھا کہ کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیام ان کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا تو اسے مسا کرنا تا کہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو اور وہ میرے لوگوں کو فلیستیوں کے ہاتھ سے بچائے گا کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی ہے اس لیے کہ ان کی فریاد میرے پاس پہنچی ہے سو جب سیمول ساؤل سے دو چار ہوا تو خدا من نے اس سے کہا سیمول کے نزدیک جا کر اس سے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیب بین کا گھر کہا ہے سیمول نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ غیب بین میں ہی ہوں میرے آگے آگے اونچے مقام کو جا کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے اور صبح کو مت کر کیونکہ وہ مل گئے اور اسرائیل میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس کے لئے ہے کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانے کے لئے نہیں ساؤل نے جواب دیا کیا میں ونیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے کبیلے کا نہیں اور کیا میرا گھرانا ونیامین کے کبیلے کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا ہے اور سیمویل ساؤل اور اس کے نوکر کو مہمان خانے میں لائیا اور ان کو مہمانوں کے درمیان جو کوئی تیس آدمی تھے صدر جگہ میں بٹھایا اور سیمویل آ باورچی نے وہ ران ماں اس کے جو اس پر تھا اٹھا کر ساؤل کے سامنے رکھ دی تب سیمویل نے کہا یہ دیکھ جو رکھ لیا گیا تھا اسے اپنے سامنے رکھ کر کھا لے کیونکہ وہ اسی موین وقت کے لیے تیرے واسطے رکھی رہی کیونکہ میں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی دعوت کی ہے سو ساؤل نے اس دن سیمویل کے ساتھ کھانا کھایا اور جب وہ اونچے مقام سے اتر کر شہر میں آئی تو اس نے ساؤل سے گھر کی چھت پر باتیں کی اور وہ سویرے اٹھے اور ایسا ہوا کہ جب دن چڑھنے لگا تو سیمویل نے ساؤل کو پھر گھر کی چھت پر بلا کر اس سے کہا اٹھ کہ میں تجھے رخصت کروں سو ساؤل اٹھا اور وہ اور سیمویل دونوں باہر نکل گئے سیمویل ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کرتا ہے اور شہر کے سیرے کے اتار پر چلتے چلتے سیمویل نے ساؤل سے کہا کہ اپنے نوکر کو حکم کر کہ وہ ہم سے آگے بڑھے سو وہ آگے بڑھ گیا پر تو ابھی ٹھہرا رہے تا کہ میں تجھے خدا کی بات سنا دسوہ باب پھر سیمویل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور کہا کہ کیا یہی بات نہیں کہ خدا نے تجھے مسا کیا تا کہ تو اس کی میراز کا پیش ہو جب تو آج میرے پاس سے چلا جائے گا تو زلزہ میں جو بنیامین کی سرحد میں ہے راخل کی گور کے پاس دو شخص تجھے ملیں گے اور وہ گدھے جن کو تُ ڈھونڈ نے گیا تھا مل گئے اور دیکھ اب تیرا باپ گدھوں کی طرف سے بے فکر ہو کر تمہارے لئے فکر مانت ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لئے کیا کروں پھر وہاں سے آگے بڑھ کر جب تبور کے بلوت کے پاس پہنچے گا تو وہاں تین شخص جو بیٹیل کو خدا کے پاس جاتے ہوں گے تجھے ملیں گے ایک تو بکری کے تین بچے دوسرا روٹی کے تین گردے اور تیسرا میں کا ایک مشخیضہ لیے جاتا ہوگا اور وہ تجھے سلام کریں گے اور روٹی کے دو گردے تجھے میں داخل ہوگا تو نبیوں کی ایک جماعت جو اونچے مقام سے اترتی ہوگی تجھے ملے گی اور ان کے آگے ستار اور دف اور باسلی اور بربت ہوں گے اور وہ نبوت کرتے ہوں گے تب خدا مند کی روح تجھ پر زور سے نازل ہوگی اور تُو ان کے ساتھ نبوت کرنے لگے گا اور بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا سو جب یہ نشان تیرے آگے آئیں تو پھر جیسا موقع ہو ویسا ہی کام کرنا کیونکہ خدا تیرے ساتھ ہے اور تُو مجھ سے پیشتر جلجال کو جانا اور دیکھ میں تیرے پاس آؤں گا تا کہ سوختنی قربانیاں کروں اور سلامتی کے زبیہوں کو زبا کروں تُو سات دن تک وہی رہنا جب تک میں تیرے پاس آ کر تجھے بتانا دوں کہ تجھ کو کیا کرنا ہوگا اور ایسا ہوا کہ جو ہی اس نے سیمول سے رخصت ہو کر پیٹ پھیری خدا نے اسے دوسری طرح کا دل دیا اور وہ سب نشان اسی دن وقوع میں آئے اور جب وہ ادھر اس پہاڑ کے پاس آئے تو نبیوں کی ایک جماعت اس کو ملی اور خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ بھی ان کے درمیان نبوت کرنے لگا اور ایسا ہوا کہ جب اس کے اگلے جان پہچانوں میں شامل ہے اور وہاں کے ایک آدمی نے جواب دیا کہ بھلا ان کا باپ کون ہے تب ہی سے یہ مثل چلی کیا سول بھی نبیوں میں ہے اور جب وہ نبوت کر چکا تو اونچے مقام میں آیا وہاں سول کے چچا نے اس سے اور اس کے نوکر سے کہا تم کہا گئے تھے اس جب ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ملتے تو ہم سیمول کے پاس آئے پھر سول کے چچا نے کہا کہ مجھ کو ذرا بتا تو سہی کہ سیمول نے تم سے کیا کیا کہا سول نے اپنے چچا سے کہا اس نے ہم کو صاف بتا دیا کہ گدھے مل گئے پر سلطنت کا مضمون جس کا ذکر سیمول نے کیا تھا نہ بتایا سول کی بحیثیت بادشاہ پذیر آئی اور سیمول نے لوگوں کو مصفہ میں خداون کے حضور پلوایا اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اسرائیل کو مصر سے نکال لیا اور میں ظلم کرتی تھی رہائی تھی پر تم نے آج اپنے خدا کو جو تم کو تمہاری سب مصیبتوں اور تکلیفوں سے رہائی بکشتا ہے حکیر جانا اور اس سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر سو اب تم قبیلہ قبیلہ ہو کر اور ہزار ہزار کر کے سب کے سب قدامن کے آگے حاصر ہو پس سیمویل اسرائیل کے سب قبیلوں کو نزدیک لیا اور قررہ بنیامین کے قبیلے کے نام پر نکلا تب وہ بنیامین کے قبیلے کو خاندان خاندان کر کے نزدیک لیا تو مطریوں کے خاندان کا نام نکلا اور پھر کیس کے بیٹے ساول کا نام نکلا لیکن جب انہوں نے اسے ڈھونڈا تو وہ نہ ملا سو انہوں نے خداون سے پھر پوچھا کیا یہاں کسی اور آدمی کو بھی آنا ہے خداون نے جواب دیا دیکھو وہ اسباب کے بیچ چھپ گیا ہے تب وہ دوڑے اور اس کو وہاں سے لائے اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندے تک آتے تھے اور سیمول نے ان لوگوں سے کہا تم اسے دیکھتے ہو جسے خداون نے چن لیا کہ اس کی مانند سب لوگوں میں ایک بھی نہیں تب سب لوگ للکار کر بول اٹھے کہ بادشاہ جیتا رہے پھر سیمول نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا اور اسے کتاب میں لکھ کر خداون کے حضور رکھ دیا اس کے بعد سیمول نے سب لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں اور ساؤل بھی جبا کو اپنے گھر گیا اور لوگوں کا ایک چتھا بھی جن کے دل کو خدا نے ابھارا تھا اس کے ساتھ ہو لیا پر شریروں میں سے باز کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لئے نظرانے نہ لائی پر وہ انسنی کر گیا گیاروان باب ساؤل امونیوں کو شکست دیتا ہے تب امونی نہس چڑھائی کر کے یبیس جلاد کے مقابل خیمزن ہوا اور یبیس کے سب لوگوں نے نہس سے کہا ہم سے اہد و پیمان کر لے اور ہم تیری خدمت کریں گے تب امونی نہس نے ان کو جواب دیا کہ اس شرط پر میں تم سے اہد کروں گا کہ تم سب کی دہنی آنکھ نکال ڈالی جائے اور میں اسے سب اسرائیلیوں کے لیے زلط کا نشان ٹھہراؤں تب یبیس کے بزرگوں نے اس سے کہا ہم کو سات دن کی محلت دے تا کہ ہم اسرائیل کی سب سرحدوں میں قاسد بھیجیں تب اگر ہمارا حمایتی کوئی نہ ملے تو ہم تیرے پاس نکل آئیں گے اور وہ قاسد سول کے جبہ میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ باتیں کہ سنائیں اور سب لوگ چلا چلا کر رونے لگے اور سول کھیت سے بیلوں کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا اور سول نے پوچھا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ روتے ہیں انہوں نے یبیس کے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں جب سول نے یہ باتیں سنی تو خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کا غصہ نہائیت بھڑکا سو اس نے ایک جوڑی بیل لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کاتا اور قاسدوں کے ہاتھ اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی آ کر سول اور سیمول کے پیچھے نہ ہو لے اس کے بیلوں سے ایسا ہی کیا جائے گا اور خدا مند کا خوف لوگوں پر چھا گیا اور وہ یک تن ہو کر نکل آئے اور اس نے ان کو بزق میں گنا سو بنی اسرائیل تین لاکھ اور یہودہ کے مرد تیس ہزار تھے اور انہوں نے ان قاسدوں سے جو آئے تھے کہا کہ کل دھوپ تیز ہونے کے وقت تک تم رہائی پاؤگے سو قاسدوں نے جا کر یبیس کے لوگوں کو خبر دی اور اچھا لگے ہمارے ساتھ کرنا اور دوسری صبح کو سول نے لوگوں کے تین غول کیے اور وہ رات کے پچھلے پہر لشکر میں گھس کر امونیوں کو قتل کرنے لگے یہاں تک کہ دن بہت چڑھ گیا اور جو بچ نکلے سو ایسے تتر بتر ہو گئے کہ دو آدمی بھی کہیں ایک ساتھ نہ رہے اور لوگ سیمول سے کہنے لگے کس نے یہ کہا تھا کہ سول ہم پر حکومت کرے گا ان آدمیوں کو لاؤ تا کہ ہم ان کو قتل کریں سول نے کہا آج کے دن ہرگز کوئی مارا نہیں جائے گا اس لیے کہ خدا من نے اسرائیل کو قائم کریں تب سب لوگ جلجال کو گئے اور وہیں انہوں نے خدا من کے حضور سول کو بادشاہ بنایا پھر انہوں نے وہاں خدا من کے آگے سلامتی کے زبیح زبا کیے اور وہیں سول اور سب اسرائیلی مردوں نے بڑی خوشی بنائی باروان باب سیمول قوم سے خطاب کرتا ہے تک تمہارے سامنے ہی چلتا رہا ہوں میں حاضر ہوں سو تم خدا من اور اس کے ممسو کے آگے میرے مو پر بتاؤ کہ میں نے کس کا بیل لے لیا یا کس کا گدھا لیا میں نے کس کا حق مارا یا کس پر ظلم کیا یا کس کے ہاتھ سے میں نے رشوت لی تا کہ اندھا بن جاؤ بتاؤ اور یہ میں تم کو واپس کر دوں گا انہوں نے جواب دیا تُو نے ہمارا حق نہیں مارا اور نہ ہم پر ظلم کیا اور نہ تُو نے کسی کے ہاتھ سے کچھ لیا تب اس نے ان سے کہا کہ خدا تمہارا گواہ اور اس کا ممسو آج کے دن گواہ ہے کہ میرے پاس تمہارا کچھ نہیں نکلا انہوں نے کہا وہ گواہ ہے پھر سیمول لوگوں سے کہنے لگا وہ خداون ہی ہے جس نے موسیٰ اور حارون کو مقرر کیا اور تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لیا سو اب ٹھہرے رہو تاکہ میں خداون کے حضور ان سب نیکیوں کے بارے میں جو خداون نے تم سے اور تمہارے باپ دادا سے کی گفتگو کروں جب یاکوب مصر میں گیا اور تمہارے باپ دادا نے خداون سے پریاد کی تو خداون نے موسیٰ اور حارون کو بھیجا جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو مصر سے نکال کر اس جگہ بسایا پر وہ خداون اپنے خدا کو بھول گئے سو اس نے ان کو حصور کی فوج کے سپ سالار سیسرا کے ہاتھ اور فلستیوں کے ہاتھ اور شاہ مواب کے ہاتھ بیچ ڈالا اور وہ ان سے لڑے پھر انہوں نے خداون سے فریاد کی اور کہا کہ ہم نے گناہ کیا اس لیے کہ ہم نے خداون کو چھوڑا اور بالیم اور استارات کی پرستش کی پر اب تو ہم کو ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوڑا تو ہم تیری پرستش کریں گے سو خداون نے یربل اور بیدان اور افتا اور سیمول کو بھیجا اور تم کو تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے جو تمہاری چاروں طرف تھے رہائی دی اور تم چین سے رہنے لگے اور جب تم نے دیکھا کہ بنی امون کا بادشاہ نہ ہس تم پر چڑھ آیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ سلطنت کرے حالانکہ خداون تمہارا خدا تمہارا بادشاہ تھا سو اب اس بادشاہ کو دیکھو جسے تم نے چن لیا اور جس کے لیے تم نے درخواست کی تھی دیکھو خداون نے تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے اگر تم خداون سے ڈرتے اور اس کی پرستش کرتے اور اس کی بات مانتے رہو اور خداون کے حکم سے سرکشی نہ کرو اور تم اور وہ بادشاہ بھی جو تم پر سلطنت کرتا ہے خداون اپنے خدا کے پیرو بنے رہو تو خیر پر اگر تم خداون کی بات نہ مانو بلکہ خداون کے حکم سے سرکشی کرو تو خداون کا ہاتھ تمہارے خلاف ہوگا جیسے وہ تمہارے باپ تادہ کے خلاف ہوتا تھا سو اب تم ٹھہرے رہو اور اس بڑے کام کو دیکھو جسے خداون تمہاری آنکھوں کے سامنے کرے گا کیا آج گہو کاٹنے کا دن نہیں میں خداون سے ارز کروں گا کہ بادل گرجے اور پانی برسے اور تم جان لوگے اور دیکھ بھی لوگے کہ تم نے خداون کے حضور اپنے لئے بادشاہ مانگنے سے کتنی بڑی شرارت کی چنانچہ سیمول نے خداون سے عرز کی اور خداون کی طرف سے اسی دن بادل گرجا اور پانی برسا تب سب لوگ خداون اور سیمول سے نہائیت ڈر گئے اور سب لوگوں نے سیمول سے کہا کہ اپنے خادموں کے لئے خداون اپنے خدا سے دعا کر کہ ہم مر نہ جائیں کیونکہ ہم نے اپنے سب گناہوں پر یہ شرارت بھی بڑھا دی ہے کہ اپنے لئے ایک بادشاہ مانگا سیمول نے لوگوں سے کہا خوف نہ کرو یہ سب شرارت تو تم نے کی ہے تو بھی خدا وند کی پیروی سے کنارہ کشی نہ کرو بلکہ اپنے سارے دل سے خدا وند کی پرستش کرو تم کنارہ کشی نہ کرنا ورنہ باطل چیزوں کی پیروی کرنے لگو گے جو نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ رہائی دے سکتی ہیں اس لیے کہ وہ سب باطل ہیں کیونکہ خدا وند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اس لیے کہ خدا وند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے اب رہا میں سکھ خدا نہ کرے کہ تمہارے لئے دعا کرنے سے باز آ کر خدا وند کا گناہگار ٹھیرو بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا فقط اتنا ہو کہ تم خدا وند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لئے کیسے بڑے کام کیے ہیں پر اگر تم اب بھی شرارت ہی کرتے جاؤ تو تم اور تمہارا بادشاہ دونوں کے دونوں نابود کر دیے جاؤگے تیروں باب فلسطیوں کے خلاف جنگ ساؤل تیس برس کی عمر میں سلطنت کرنے لگا اور اسرائیل پر دو برس سلطنت کر چکا تو ساؤل نے تین ہزار اسرائیلی مرد اپنے لئے اور بیعتیل کے پہاڑ پر ساؤل کے ساتھ اور ایک ہزار بنیامین کے جبہ میں یونتن کے ساتھ رہے اور باقی لوگوں کو اس نے رخصت کیا کہ اپنے اپنے ڈیرے کو جائیں اور یونتن نے فلسطیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو جو جبہ میں تھے قتل کر ڈالا اور فلسطیوں نے یہ سنا اور ساؤل نے سارے ملک میں نرسنگ پھنکوا کر کہلا بھیجا کہ عبرانی لوگ سنے اور سارے اسرائیل نے یہ کہتے سنا کہ ساؤل نے فلسطیوں کی چوکی کے سپاہی مار ڈالے اور یہ بھی کہ اسرائیل سے فلسطیوں کو نفرت ہو گئی ہے سو لوگ ساؤل کے پیچھے چل کر جلجال میں جمع ہو گئے اور فلسطی اسرائیلیوں سے لڑنے کو اکٹھے ہوئے یعنی تیس ہزار رت اور چھ ہزار سوار اور ایک امبوہ کسیر جیسے سمندر کے کنارے کی ریت سو وہ چڑھ آئے اور مکماس میں بیت آون کے مشرق کی طرف خیم آزان ہوئے جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ آفت میں مبتلا ہو گئے کیونکہ لوگ پریشان تھے تو وہ غاروں اور جھاڑیوں اور چٹانوں اور گھڑیوں اور گھڑوں میں جا چھپے اور بعض عبرانی یردن کے پار جد اور جلعات کے علاقے کو چلے گئے پر سول جلجال ہی میں رہا اور سب لوگ کامتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے رہے اور وہ وہاں سات دن سیمول کے مقررہ وقت کے مطابق ٹھہرا رہا پر سیمول جلجال میں نہ آیا اور لوگ اس کے پاس سے ادھر اتھر ہو گئے تب سول نے کہا سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیوں کو میرے پاس لاؤ سو اس نے سوختنی قربانی گزرانی اور جو ہی وہ سوختنی قربانی گزران چکا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیمول آ پہنچا اور سول اس کے استقبال کو نکلا تا کہ اسے سلام کرے سیمول نے پوچھا کہ تُو نے کیا کیا سول نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ میرے پاس سے ادھر ادھر ہو گئے اور تو ٹھہرائے ہوئے دنوں کے اندر نہیں آیا اور فلسطی مکماس میں جمع ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ فلسطی جلجال میں مجھ پر آ پڑیں گے اور میں خدا مند کے کرم کے لئے اب تک دعا بھی نہیں کی ہے اس لئے میں نے مجبور ہو کر سوخت نے قربانی گزرانی سیمول نے سول سے کہا تُو نے بے وقوف ہی کی تُو نے خدا مند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا نہیں مانا ورنہ خدا مند تیری سلطنت بنی تلاش کر لیا ہے اور خدا مند نے اسے اپنی قوم کا پیشوا ٹھہرایا ہے اس لئے کہ تُو نے وہ بات نہیں مانی جس کا حکم خدا مند نے تجھے دیا تھا اور سیمول اٹھ کر جلجال سے بنی امین کے جبا کو گیا تب سول نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ حاضر بنی امین کے جبا میں رہے لیکن فلسطی مکماس میں خیمہ زند تھے اور غارتگر فلسطیوں کے لشکر میں سے تین غول ہو کر نکلے ایک غول تو سوال کے علاقے کو افرا کی رہ سے گیا اور دوسرے غول نے بیعت حرون کی راہ لی اور تیسرے غول نے اس رہد کی راہ جس کا رخ وادی سبو عیم کی طرف دشت کے سامنے ہے اور اسرائیل کے سارے ملک میں کہیں لہار نہیں ملتا تھا کیونکہ فلسطیوں نے کہا تھا کہ عبرانی لوگ اپنے لئے تلواریں اور بھالیں نہ بنانے پائیں سو سب اسرائیلی اپنی اپنی پھالی اور بھالے اور کلہاری اور کدال کو تیز کرانے کے لئے فلسطیوں کے پاس جاتے تھے پر کدالوں اور پھالیوں اور کانٹوں اور کلہاروں کے لئے اور پینوں کے درست کرنے کے لئے وہ ریتی رکھتے تھے سو لڑائی کے دن ساؤل اور یونتن کے ساتھ کے لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو تلوار تھی نہ بھالا لیکن ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تو یہ تھے اور فلسطیوں کی چوکی کے سپاہی نکل کر مکماز کی گھاٹی کو گئے چود و باب یونتن کا جرت مندانہ اقدام اور ایک دن ایسا ہوا کہ ساؤل کے بیٹے یونتن نے اس جوان سے جو اس کا سلہ بردار تھا کہا کہ آ ہم فلسطیوں کی چوکی کو جو اس طرف ہے چلے پر اس نے اپنے باپ کو نہ بتایا اور ساؤل جبا کے نکاز پر اس انار کے درخت کے نیچے جو مجرون میں ہے مقیم تھا اور کریباً چھے سو آتمی اس کے ساتھ تھے اور اخیہ بن اخی توب جو یکی بود بن فنحاس بن اہلی کا بھائی اور سیلا میں خداون کا کہن تھا افوت پہنے ہوئے تھا اور لوگوں کو خبر نہ تھی کہ یونتن چلا گیا ہے اور ان خاتھیوں کے پیچ جن سے ہو کر یونتن فلسطیوں کی چوکی کو جانا چاہتا تھا ایک طرف ایک بڑی نکیلی چٹان تھی اور دوسری طرف بھی ایک بڑی نکیلی چٹان تھی ایک کا نام بوسیس تھا دوسری کا سنا ایک تو شمال کی طرف مکماس کے مقابل اور دوسری جنوب کی طرف جبہ کے مقابل تھی سو یونیتر نے اس جوان سے جو اس کا سنہ بردار تھا کہا آ ہم ادھر ان نام مختونوں کی چوکی کو چلی ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں اس کے سنہ بردار نے اس سے کہا جو کچھ تیرے دل میں ہے سکر اور ادھر چل میں تو تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں تب یونیتر نے کہا دیکھ ہم ان لوگوں کے پاس اس طرف جائیں گے اور اپنے کو ان کو دکھائیں گے اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ ہم آنے تک ٹھہرو تو ہم اپنی جگہ چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور ان کے پاس نہیں جائیں گے پر اگر وہ یوں کہیں کہ ہم پاس تو آؤ تو ہم چڑھ جائیں گے کیونکہ خدا من نے ان کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا اور یہ ہمارے لیے نشان ہوگا پھر ان دونوں نے اپنے آپ کو فلسطیوں کی چوکی کے سپاہیوں کو دکھایا اور فلسطی کہنے لگے دیکھو یہ عبرانی ان سراخوں میں سے جہاں وہ چھپ گئے تھے باہر نکلے آتے ہیں اور چوکی کے سپاہیوں نے یونتن اور اس کے سلا بردار سے کہا ہمارے پاس آؤ تو سہی ہم تم کو ایک چیز دکھائیں سو یونتن نے اپنے سلا بردار سے کہا اب میرے پیچھے پیچھے چڑھا چلا آ کیونکہ خدا من نے ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا ہے اور یونتن اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا سلا بردار تھا اور وہ یونتن کے سامنے گرتے گئے اور اس کا سلا بردار اس کے پیچھے پیچھے ان کو قتل کرتا گیا یہ پہلی خون ریزی جو یونتن اور اس کے سلا بردار نے کی قریبا بیس آتمیوں کی تھی جو کوئی ایک بیگا زمین کی رگھاری میں بھی کام گئی اور زلزلہ آیا تو نہائیت شدید کپ کپی ہوئی فلسطیوں کی شکست اور سول کے نگے بانوں نے جو بنیامین کے جبہ میں تھے نظر کی اور دیکھا کہ بھیڑ گھٹتی جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں تب سول نے ان لوگوں سے جو اس کے دیکھو یونتن اور اس کا صلح بردار غائب تھے اور سول نے اخیہ سے کہا خدا کا صندوق یہاں لاؤ کیونکہ خدا کا صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ وہیں تھا اور جب سول کاہن سے باتیں کر رہا تھا تو فلسطیوں کی لشر گہ میں جو حلچل مچ گئی تھی وہ اور زیادہ ہو گئی تب سول نے کاہن سے کہا کہ اپنا ہاتھ کھینچ لے اور سول اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے ایک جگہ جمع ہو گئے اور لڑنے کو آئے اور دیکھا کہ ہر ایک کی تلوار اپنے ہی ساتھی پر چل رہی ہے اور سخت تحلقہ مچا ہوا ہے اور وہ عبرانی بھی جو پہلے کی طرح فلسطیوں کے ساتھ تھے اور چاروں طرف سے ان کے ساتھ لشکر میں آئے تھے پھر کر ان اسرائیلیوں سے مل گئے جو سول اور یونتن کے ہمراہ تھے اسی طرح ان سب اسرائیلی مردوں نے بھی جو افرائیم کے کوہستانی کو رہائی دی اور لڑائی بیعت آون کے اس بار تک پہنچی لڑائی کے باد کے واقعات اور اسرائیلی مرد اس دن بڑے پریشان تھے کیونکہ سول نے لوگوں کو قسم دے کر یوں کہا تھا کہ جب تک شام نہ ہو اور میں اپنی دشمنوں سے بدلا نہ لے لوں اس وقت تک اگر کوئی کچھ کھائے تو وہ ملاؤن ہو اس سبب سے ان لوگوں میں سے کسی نے کھانا چکھا تک نہ تھا اور سب لوگ جنگل میں جا پہنچ اور وہاں زمین پر شہد تھا اور جب یہ لوگ اس جنگل میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ شہد ٹپک رہا ہے پر کوئی اپنا ہاتھ اپنے موں تک نہیں لے گیا اس لیے کہ ان کو قسم کا خوف تھا لیکن یونتن نے اپنے باپ کو ان لوگوں کو قسم دیتے نہیں سنا تھا سو اس نے اپنے ہاتھ کے اس سرے کو شہد کے چھتے میں بھونکا اور اپنا ہاتھ اپنے موں سے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی آئی تب ان لوگوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ تیرے باپ نے لوگوں کو قسم دے کر سخت تاقید کی تھی اور کہا تھا کہ جو شخص آج کے دن کچھ کھانا کھائے وہ ملاؤن ہو اور لوگ بے دم سے ہو رہے تھے تب یونتر نے کہا کہ میرے باپ نے ملک کو دکھ دیا ہے دیکھو میری آنکھوں میں ذرا شہد چکھنے کی سبب سے کیسی روشنی آئی کتنا زیادہ اچھا ہوتا اگر سب لوگ دشمن کی لوٹ میں سے جو ان کو ملی دل کھول کر کھاتے کیونکہ ابھی تو فلسطیوں میں کوئی بڑی خون ریزی بھی نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے اس دن مکماز سے آیالون تک فلسطیوں کو مارا اور لوگ بہت ہی بے دم ہو گئے سو وہ لوگ لوٹ پر گرے اور بھیڑ بکریوں اور بیلوں اور بچھڑوں کو لے کر ان کو زمین پر زبھا کیا اور خون سمیت کھانے لگے تب انہوں نے ساؤل کو خبر دی کہ دیکھ لوگ خداون کا گناہ سامنے ڈھلکا لاؤ پھر ساؤل نے کہا کہ لوگوں کے درمیان ادھر ادھر جا کر ان سے کہ ہر شخص اپنا بیل اور اپنی بھیڑ یہاں میرے پاس لائے اور یہیں زبا کرے اور کھائے اور خون سمیت کھا کر خداون کا گناہ گار نہ بنے چنانچہ اس رات لوگوں میں سے ہر شخص اپنا بیل وہیں لائیا اور وہیں زبا کیا اور ساؤل نے خداون کے لئے ایک مذہبہ بنایا یہ پہلا مذہبہ ہے جو اس نے خداون کے لئے بنایا پھر ساؤل نے کہا آؤ رات ہی کو فلسطیوں کا پیچھا کریں اور پاو پھٹنے تک ان کو لٹے اور ان میں سے ایک مرد کو بھی نہ چھوڑے انہوں نے کہا جو کچھ تجھے اچھا لگے سو کر تب کاہن نے کہا کہ آؤ ہم یہاں خدا کے نزدیک حاضر ہوں اور ساؤل نے خدا سے مشورت لی کہ کیا میں فلسطیوں کا پیچھا کروں کیا تُ ان کو اسرائیل کے ہاتھ میں کر دے گا پر اس نے اس دن اسے کچھ جواب نہ دیا تب ساؤل نے کہا کہ تم سب جو لوگوں کے سردار ہو یہاں نزدیک آؤ اور تحقیق کرو اور دیکھو کہ آج کے دن گناہ کیوں کر ہوا ہے کیونکہ خدا ون کی حیات کی قسم جو اسرائیل کو کسی آدمی نے اس کو جواب نہ دیا تب اس نے سب اسرائیلیوں سے کہا تم سب کے سب ایک طرف ہو جاؤ اور میں اور میرا بیٹا یونتن دوسری طرف ہو جائیں گے لوگوں نے ساؤل سے کہا جو تُو مناسب جانے سو کر تب ساؤل نے خدا وند اسرائیل کے خدا سے کہا حق کو ظاہر کر دے سو چٹھی یونتن اور ساؤل کے نام پر نکلی اور لوگ بچ گئے تب ساؤل نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹے یونتن کے نام پر کر ڈالو تب یونتن پکڑا گیا اور ساؤل نے یونتن سے کہا مجھے بتا کہ تُو نے کیا کیا ہے یونتن نے اس سے بتایا کہ میں نے بے شک اپنے ہاتھ کے اسا کے سرے سے ذرا سا شہد چکھا تھا سو دیکھ مجھے مرنا ہوگا ساؤل نے کہا خدا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کری کیونکہ اے یونتن تو ضرور مارا جائے گا تب لوگوں نے ساؤل سے کہا کیا یونتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارا دیا ہے ایسا نہ ہوگا خدا ان کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے سو لوگوں نے یونتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا اور ساؤل فلسطیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گیا اور فلسطی اپنی مقام کو چلے گئے ساؤل کا دور حکومت اور خاندان جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی معاب اور بنی امون اور عدوم اور زوبہ کے بعد شاہوں اور فلسطیوں سے لڑا اور وہ جس جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا اور اس نے بہادری کر کے امالیکیوں کو مارا اور اسرائیلیوں کو ان کے ہاتھ سے چھوڑا یا جو ان کو لوٹتے تھے ساؤل کے بیٹے یونتن اور اسوی اور ملکی شوا تھے اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام یہ تھے بڑی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا اور ساؤل کی بیوی کا نام اخی نویم تھا جو اخی ماس کی بیٹی تھی اور اس کی فوج کے سردار کا نام ابنیر تھا جو ساؤل اور ساؤل کی زندگی بھر فلسطیوں سے سخت جنگ رہی سو جب ساؤل کسی زوراور مرد یا سورما کو دیکھتا تھا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا پندروہ باب امالیکیوں کے خلاف جنگ اور سیمول نے ساؤل سے کہا خداون نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسا کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو سو اب تو خداون کی باتیں سن رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ امالیک نے اسرائیل سے کیا کیا اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا سو اب اور ان پر رحم مت کر بلکہ مرد اور عورت ننے بچے اور شیر خار گائے بیل اور بھیر بکریاں اونٹ اور گدے سب کو قدل کر ڈال چنانچہ ساول نے لوگوں کو جمع کیا اور تلائم میں ان کو گنا سو وہ دو لاکھ پیادے اور یہودہ کے دس ہزار مرد تھے اور ساول امالیک کے شہر کو آیا اور وادی کے بیج گھات لگا کر بیٹھا اور ساول نے کینیوں سے کہا کہ تم چل دو امالیکیوں کے بیج سے نکل جاؤ تانہ ہو کہ میں تم کو ان کے ساتھ ہلاک کر ڈالوں اس لیے کہ تم سب اسرائیلیوں سے جب وہ مصر سے نکل آئے مہر کے ساتھ پیش آئے سوکینی امالیکیوں میں سے نکل گئے اور ساول نے امالیکیوں کو حویلہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا لیکن اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا لیکن انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا ساؤل بحسیت بادشاہ رد کیا جاتا ہے تب خداون کا کرام سیمول کو پہنچا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لئے مقرر کیا کیونکہ وہ میری پیروی سے پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے پس سیمول کا غصہ بھڑکا اور وہ ساری رات خداون سے فریاد کرتا رہا اور سیمول صویرے اٹھا کہ صبح کو ساؤل سے کی اور پھر کر گزرتا ہوا جلجال کو چلا گیا ہے پھر سیمول ساؤل کے پاس گیا اور ساؤل نے اسے کہا تو خداون کی طرف سے مبارک ہو میں نے خداون کے حکم پر عمل کیا سیمول نے کہا پھر یہ بھیڑ بکریوں کا ممیانہ اور گائے بیلوں کا بنبانہ کیسا ہے اس لیے کہ لوگوں نے اچھی اچھی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو جیتا رکھا تاکہ ان کو خداون تیرے خدا کے لیے زبا کریں اور باقی سب کو تو ہم نے نیست کر دیا تب سیمول نے ساؤل سے کہا ٹھہر جا اور جو کچھ خداون نے آج کی رات مجھ سے کہا وہ میں بتاؤں گا اس نے کہا بتائیے سیمول نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا اور خداون نے تجھے مسح کیا تا کہ تو بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو اور خداون نے تجھے سفر پر بھیجا اور کہا کہ جا اور گناہگار امالیکیوں کو نیست کر اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں ان سے لڑتا رہے پس تو نے خداون کی بات کیوں نہ مانی بلکہ لوٹ پر ٹوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خداون کی نظر میں برا ہے سول نے سیمول سے کہا میں امالیکیوں کو نیست کر دیا پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل یعنی اچھی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا لے آئے تاکہ جلجال میں خداون تیرے خدا کے حضور قربانی کریں سیمول نے کہا کیا خداون سوختنی قربانیوں اور زبیہوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداون کا حکم مانا جائے دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا میڈھوں کی چربی سے بہتر ہے کیونکہ بغاوت اور جادو گری برابر ہیں اور سر کشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش سوچوں کہ تُو نے خداون کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے ساؤل نے سیمول سے کہا میں نے گناہ کیا کہ میں نے خداون کے فرمان کو اور تیری باتوں کو ٹال دیا ہے کیونکہ میں لوگوں سے ڈرہ اور ان کی بات سنی سو سیمول نے ساؤل سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تُو نے خداون کے کلام کو رد کیا ہے اور خداون نے تجھے رد کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے اور جیسے ہی سیمول جانے کو مڑا ساؤل نے اس کے جبے کا دامن پکڑ لیا اور وہ چاک ہو دے دی ہے اور جو اسرائیل کی قوت ہے وہ نہ تو جھوٹ بولتا اور نہ پچھتاتا ہے کیونکہ وہ انسان نہیں ہے کہ پچھتائے اس نے کہا میں نے گناہ تو کیا ہے تو بھی میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے آگے میری عزت کر اور میرے ساتھ لوٹ چل تا کہ میں خداون تیرے خدا کو سجدہ کروں پس سیمول لوٹ کر سول کے پیچھے ہو لیا اور سول نے خداون کو سجدہ کیا تب سیمول نے کہا کہ امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو یہاں میرے پاس لاؤ سو اجاج خوشی خوشی اس کے پاس آیا اور اجاج کہنے لگا فی الحقیقت موت کی تلخی گزر گئی سیمول نے کہا جیسے تیری تلوار نے عورتوں کو بے اولاد کیا ویسے ہی تیری ماں عورتوں میں بے اولاد ہوگی اور سیمول نے اجاج کو جلجال میں خداون کی حضور ٹکڑے ٹکڑے کیا اور سیمول رامہ کو چلا گیا اور سول اپنے گھر سول کے جبہ کو گیا اور سیمول اپنے مرتے دم تک سول کو پھر دیکھنے نہ گیا کیونکہ سیمول سول کے لیے غم کھاتا رہا اور خداون سول کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا دعوت کو بادشاہ ہونے کے لیے مسہ کیا جاتا ہے اور خداون نے سیمول سے کہا تُو کب تک سول کے لیے کم کھاتا رہے گا جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے تُو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا میں تجھے بیت لہمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشا چنا ہے سیمول نے کہا میں کیوں کر جاؤں اگر ساؤل سن لے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا خداون نے کہا ایک بچیا اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خداون کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں اور یسی کو قربانی جڑھانے آیا ہوں تم اپنے آپ کو پاک کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لئے آؤ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور ان کو قربانی کی دعوت دی جب وہ آئے تو وہ علی آپ کو دیکھ کر کہنے لگا یقینا خداون کا ممسو اس کے آگے ہے پر خداون نے سیمول سے کہا کہ تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے کیونکہ خداون انسان کی مانند نظر نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداون دل پر نظر کرتا ہے تب یسی نے اب انداب کو بلائی اور اسے سیمول کے سامنے سے نکالا اس نے کہا خداون نے اس کو بھی نہیں چھنا پھر یسی نے سما کو آگے کیا اس نے کہا خداون نے اس کو بھی نہیں چھنا اور یسی نے اپنے سات بیٹوں کو سیمول کے سامنے سے نکالا اور سیمول نے یسی سے کہا کہ خداون نے ان کو نہیں چھنا ہے پھر سیمول نے یسی سے پوچھا کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں اس نے کہا سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا وہ بھیر بکریاں چراتا ہے سیمول نے یسی سے کہا اسے بلا بھیج کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے سو وہ اس کو بلا کر اندر لیا وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا اور خداون نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر کیونکہ وہ یہی ہے تب سیمول نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے دمیان مسا کیا اور خداون کی روح اس دن سے آگے کو دعوت پر زور سے نازل ہوتی رہی پھر سیمول اٹھ کر رامہ کو چلا گیا دعوت سول کے دربار میں اور خداون کی روح سول سے جدا ہو گئی اور خداون کی طرف سے ایک بری روح اسے ستانے لگی اور سول کے ملازم نے اس سے کہا دیکھ اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہیں حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربت بجانے میں استاد ہو اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت الہم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے اور خدا مند اس کے ساتھ ہے پس سول نے یسی کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے دعود کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے تب یسی نے ایک گدھا جس پر روٹیاں لدی تھی اور میں کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے دعود کے ساتھ سول کے پاس بھیجا اور دعود سول کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور سول اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا صلح بردار ہو گیا اور سول نے یسی کو کہلا بھیجا کہ دعود کو میرے حضور رہنے دے کیونکہ وہ میرا منظور نظر ہوا ہے سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے سول پر چڑھتی تھی تو دعود بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا اور سول کو رہات ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی ستر و باب جولیت اسرائیلیوں کو للکارتا ہے پھر فلیستیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودہ کے شہر شوکہ میں فراہم ہوئے اور شوکہ اور عزیقیہ کے درمیان افسد دمیم میں خیمزن ہوئے اور سول اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیری ڈالے اور لڑائی کے لیے فلیستیوں کے مقابل سفارائی کی اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلیستی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر ونی اسرائیل کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی اور فلیستیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا اس کا قد چھے ہاتھ اور ایک بالش تھا اور اس برابر تھی اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے دو ساک پوش تھے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جولاہے کا شہدیر اور اس کے نیزے کا پھل چھے سو مسکال لوہے کا تھا اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں سب آرائی کی کیا میں فلسطی نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پانس اتر آئے اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا پھر اس فلسطی نے کہا میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑی جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتی سنی تو ہراسہ ہوئی اور نہائی ڈر گئے داؤد ساؤل کی لشکر گاہ میں اور داؤد بیتل ہم یہودہ کے اس افراتی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا اس کے آٹھ بیٹے تھے اور وہ آپ ساؤل کے زمانے کے لوگوں کے درمیان بڑھا اور عمر رسیدہ تھا اور یسی کے تین بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے جنگ میں گئے تھے اور اس کے تینوں بیٹوں کے نام جنگ میں گئے تھے یہ تھے علیاب جو پہلوٹا تھا دوسرا ابی انداب اور تیسرا سمہ اور دعود سب سے چھوٹا تھا اور تینوں بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے تھے اور دعود بیت الہم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کو ساؤل کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور چالیس دن تک نکل کر آتا رہا اور یسی نے اپنے بیٹے دعود سے کہا کہ اس بھنے اناج میں سے ایک ایفہ اور یہ دس روٹیاں اپنے بھائیوں کے پاس لے کر ان کو جلد لشکر گہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے اور ان کے ہزاری سردار کے پاس پنیر کی یہ دس ٹکیاں لے جا اور دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے اور ان کی کچھ نشانی لے اور سول اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد ایلا کی وادی میں فلسطیوں سے لڑ رہے تھے اور دعود صبح کو صویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگے بان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا اور جب وہ لشکر جو لڑنے جا رہا تھا جنگ کے لئے للکار رہا تھا اس وقت وہ چھکڑوں کے پڑاؤں میں پہنچا اور اسرائیلیوں اور فلسطیوں نے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے صف آرائی کی اور دعود اپنا سامان اسباد کے نگے بان کے ہاتھ میں چھوڑ کر آپ لشکر میں دھوڑ گیا اور جا کر اپنے بھائیوں سے خیر و آفیت پوچھی اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا فلسطی صفوں میں سے نکلا اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کہیں اور دعود نے ان کو سنا اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت ڈر گئے تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو یقینا یہ اسرائیل کی فضیحت کرنے کو آیا ہے سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نحال کرے گا اور اپنی بیٹی اسے بیہ دے گا اور اس کے باپ کے گھرانے کو اسرائیل کے درمیان آزاد کر دے گا اور دعوت نے ان لوگوں سے جو اس کے پاس کھڑے تھے پوچھا کہ جو شخص اس فلسطی کو مار کر یہ ننگ اسرائیل سے دور کرے اس سے کیا سلوک کیا جائے گا کیونکہ یہ نام ختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے اور لوگوں نے اسے یہی جواب دیا کہ اس شخص سے جو اسے مار ڈالے یہ یہ سلوک کیا جائے گا اور اس کے سب سے بڑے بھائی علیاب نے اس کی باتوں کو جو وہ لوگوں سے کرتا تھا سنا اور علیاب کا غصہ دعوت پر پھڑکا اور وہ سے واقف ہوں تو لڑائی دیکھ نے آیا ہے دعوت نے کہا میں نے اب کیا 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 بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور وہ اس کے پاس سے پھر کر دوسرے کی طرف گیا اور ویسی ہی باتیں کرنے لگا اور لوگوں نے اسے پھر پہلے کی طرح جواب دیا اور جب وہ باتیں جو دعوت نے کہیں سننے میں آئی تو انہوں نے سول کے آگے ان کا چرچہ کیا اور اس نے اسے بلا بھیجا اور دعوت نے سول سے کہا کہ اس شخص کے سباب سے کسی کا دل نہ گھبرائے تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا سول نے دعوت سے کہا کہ تو اس تب دعوت نے سول کا جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے موں سے چھڑا لاتا تھا ان میں سے ایک کی مانند ہوگا اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے پھر دعوت نے کہا کہ خدا نے مجھے شیر اور ریچ کے پنجے سے بچایا وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا سول نے دعوت سے کہا جا خدا تیرے ساتھ رہے تب سول نے اپنے کپڑے دعوت کو پہنائے اور پیتل کا خود اس کے سر پر رکھا اور اسے زرہ بھی پہنائی اور دعوت نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا تب دعوت نے سول سے کہا میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے سو دعوت نے ان سب کو اتار دیا اور اس نے اپنی لاتھی اپنے ہاتھ میں لی اور اس نالے سے پانچ چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا دعوت جولیت کو پچھاڑ تھا اور وہ فلسطی بڑھا اور دعوت کے نزدیک آیا اور اس کے آگے آگے اس کا سپر بردار تھا اور جب اس فلسطی نے ادھر ادھر نگاہ کی اور دعوت کو دیکھا تو اسے ناچیز جانا کیونکہ وہ محض لڑکا تھا اور سرخ اور نازک چہرے کا تھا سو فلسطی نے دعوت سے کہا کیا میں کتہ ہوں جو تو لاتھی لے کر میرے پاس آتا ہے اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر دعوت پر لانت کی اور اس فلسطی نے دعوت سے کہا تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوای پرندوں اور جنگلی درندوں کو دوں گا اور دعوت نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برچی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے جس کی تُو نے فضیحت کی ہے تیرے پاس آتا ہوں اور آج ہی کے دن خدا ون تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا اور میں آج کے دن فلسطیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندو اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خدا وند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا اس لیے کہ جنگ تو خدا وند کی ہے اور وہ ہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے کا اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر دعوت کے مقابلے کے لئے نستیق آیا تو دعوت نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا اور دعوت نے اپنی تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخن میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر مو کے پل گر پڑا سو دعوت اس فلاخن اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب آیا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا اور اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کار ڈالا اور فلسطی نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے اور اسرائیل اور یہودہ کے لوگ اٹھے اور للکار کر فلسطی کو گئی اور اکرون کے پھاٹ کون تک رگیدا اور فلسطی میں سے جو زخمی ہوئے تھے وہ شریم کے راستے میں اور جات اور اکرون تک گرتے گئے تب بنی اسرائیل فلسطیوں کے تاقب سے الٹے پھیرے اور ان کے خیموں کو لوٹا اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلی ملایا اور اس کے ہتھیاروں کو اس نے اپنی دیرے میں رکھ دیا داؤد کو ساؤل کے حضور پیش کیا جاتا ہے جب ساؤل نے داؤد کو اس فلسطی کا مقابلہ کرنے کے لئے جاتے دیکھا تو اس نے لشکر کے سردار ابنیر سے پوچھا ابنیر یہ لڑکا کس کا بیٹا ہے ابنیر نے کہا اے بادشاہ تیری جان کی قسم میں نہیں کر کے پھرا تو ابنیر اسے لے ساؤل کے پاس لیا اور فلسطی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا تب ساؤل نے اس سے کہا اے جوان تو کس کا بیٹا ہے داؤد نے جواب دیا میں تیرے خادم بیت الحمی یسی کا بیٹا ہوں اٹھارمہ باب جب وہ ساؤل سے باتیں اور ساؤل نے اس دن سے اسے اپنے ساتھ رکھا اور پھر اسے اس کے باپ کے گھر جانے نہ دیا اور یونتن اور داؤد نے باہم عہد کیا کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا تب یونتن نے وہ قبعہ جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی اور اپنی پوشاک بلکہ اپنی تلوار اور اپنی کمان اور اپنا کمر بند تک دے دیا اور جہاں کہیں ساؤل داؤد کو بھیجتا وہ جاتا اور اکلمندی سے کام کرتا تھا اور ساؤل نے اسے جنگی مردوں پر مقرر کر دیا اور یہ بات ساری قوم اس فلسطی کو قتل کر لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناشتی ہوئی دفوں اور خوشی کے ناروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلی اور وہ عورتیں ناشتی ہوئی آپس میں گاتی جاتی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر دعوت نے لاکھوں کو مارا اور ساؤل نہائیت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے دعوت کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے سو اس دن سے آگے کو ساؤل دعوت کو بدکمانی سے دیکھ نے لگا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ خدا کی طرف سے بری روح ساؤل پر زور سے نازل ہوئی اور وہ گھر کے اندر نبوت کرنے لگا اور دعوت روز کی طرح اپنے ہاتھ سے بجا رہا تھا اور ساؤل اپنے ہاتھ میں اپنا بھالا لیے تھا تب ساؤل نے بھالا چلایا کیونکہ اس نے کہا کہ میں دعوت کو دیوار کے ساتھ چھے دوں گا اور دعوت اس کے سامنے سے دو بار ہٹ گیا سو ساؤل دعوت سے ڈرہ کرتا تھا کیونکہ خدا مند اس کے ساتھ تھا اور ساؤل سے جدا ہو گیا تھا اس لیے ساؤل نے اسے اپنے پاس سے جدا کر کے اسے ہزار جوانوں کا سردار بنا دیا اور وہ لوگوں کے سامنے آیا جایا کرتا تھا اور دعوت اپنی سب راہوں میں دانائی کے ساتھ چلتا تھا اور خدا مند اس کے ساتھ تھا جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ اقل مندی سے کام کرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا پر تمام اسرائیل اور یہودہ کے لوگ دعوت کو پیار کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان کے سامنے آیا جایا کرتا تھا دعوت ساؤل کی بیٹی سے بیہ کرتا ہے تب ساؤل تو فقط میرے لئے بہادری کا کام کر اور خداون کی لڑائیاں لڑ کیونکہ ساؤل نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ فلسطیوں کا ہاتھ اس پر چلے دعوت نے ساؤل سے کہا کہ میں کیا ہوں اور میری ہستی ہی کیا اور اسرائیل میں میرے باپ کا خاندان کیا ہے کہ ہدری ایل سے بیہادی گئی اور ساؤل کی بیٹی میکل دعوت کو چاہتی تھی سو انہوں نے ساؤل کو بتایا اور وہ اس بات سے خوش ہوا تب ساؤل نے کہا میں اسی کو اسے دوں گا تا کہ یہ اس کے لئے پھندہ ہو اور فلسطیوں کا ہاتھ اس پر پڑے ساؤل نے دعوت سے کہ اس دوسری دفعہ تو تُو آج کے دن میرا داماد ہو ہی جائے گا اور ساؤل نے اپنے خادموں کو حکم کیا کہ دعوت سے چھپکے چھپکے باتیں کرو اور کہ دیکھ بادشاہ تجھے خوش ہے اور اس کے سب خادم تجھے پیار کرتے ہیں سو اب تو بادشاہ کا داماد بن جا چنانچہ ساؤل کے ملازم نے یہ باتیں دعوت کے کان تک پہنچائیں دعوت نے کہا کیا بادشاہ کا داماد بننا تم کو کوئی ہلکی بات معلوم ہوتی ہے جس حال کہ میں غریب آدمی ہوں اور میری کچھ وقت نہیں سو ساؤل کے ملازم نے اسے بتایا کہ دعوت یوں کہتا ہے تب ساؤل نے کہا تم دعوت سے کہنا کہ بادشاہ مہر نہیں مانگتا وہ فقط فلسطیوں کی سو کھلڑیا چاہتا ہے تا کہ بادشاہ کے دشمنوں سے انتقام لیا جائے ساؤل کا یہ ارادہ تھا کہ دعوت کو فلسطیوں کے ہاتھ سے مروا ڈالے جب اس کے خادموں نے یہ باتیں دعوت سے کہیں تو دعوت بادشاہ کا داماد بننے کو راضی ہو گیا اور ہنوز دن پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ دعوت اٹھا اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا اور دو سو فلسطی قتل کر ڈالے اور دعوت ان کی خلڑیاں لیا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کو دیا تا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہو اور سو نے اپنی بیٹی میکل اسے بیادی اور سو نے دیکھا اور جان لیا کہ خداون دعوت کے ساتھ ہے اور سو کی بیٹی میکل اسے چاہتی تھی اور سو دعوت سے اور بھی دھرنے لگا اور سو برابر دعوت کا دشمن رہا پھر فلسطیوں کے سرداروں نے دھاوا کیا اور جب جب انہوں نے دھاوا کیا سو کے سب خادموں کے نسبت دعوت نے زیادہ دانائی کا کام کیا اس سے اس کا نام بہت بڑا ہو گیا انیس سو سو دعوت کو ستاتا ہے اور سول نے اپنے بیٹے یونیتن اور اپنے سم خادموں سے کہا کہ دعوت کو مار ڈالو لیکن سول کا بیٹا یونیتن دعوت سے بہت خوش تھا سو یونیتن نے دعوت سے کہا میرا باپ تیرے قتل کے فکر میں ہے اس لیے تو صبح کو اپنا خیال رکھنا اور کسی پوشیدہ اس کے کام بہت اچھے رہے ہے کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلیستی کو قتل کیا اور خدا نے سب اسرائیلیوں کے لیے بڑی فتح کرائی تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا پس تو کس لیے دعوت کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے اور ساؤل نے یونیتن کی بات سنی اور ساؤل نے قسم کھا کر کہ خدا من کی حیات کی قسم ہے وہ مارا نہیں جائے گا اور یونیتن نے دعوت کو بلایا اور اس نے وہ سب بات اس کو بتائیں اور یونیتن دعوت کو ساؤل کے پاس لیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا اور پھر جنگ ہوئی اور دعوت نکلا اور فلیستیوں سے لڑا اور بڑی خون ریسی کے ساتھ ان کو قتل کیا اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے اور قدعون کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا چڑھی اور دعوت ہاتھ سے بجا رہا تھا اور ساؤل نے چاہا کہ دعوت کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھیک دے پر وہ ساؤل کے آگے سے ہٹ گیا اور بھالا دیوار میں جا گھوسا اور دعوت بھاگا اور اس رات بچ گیا اور ساؤل نے دعوت کے گھر پر قاسد بھیجے کہ اس کی تاک میں رہی اور صبح کو اسے مار ڈالی سو دعوت کی بیوی میکل نے اس سے کہا اگر آج کی رات تو اپنی جان نہ بچائے تو کل مارا جائے گا اور میکل نے دعوت کو کھڑکی سے اتار دیا سو وہ چل دیا اور بھاگ کر بچ گیا اور میکل نے ایک بود کو لے پلنگ پر لٹا دیا اور بکریوں کے بال کا تکیہ سرحانی رکھ کر اسے کپڑوں سے دھانگ دیا اور جب ساؤل نے دعوت کے پکڑنے کو کاسد بھیجے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے اور ساؤل نے ہر کاروں کو بھیجا کہ دعوت کو دیکھ اور کہا کہ اسے پلنگ سمیت میرے پاس لاؤ کہ میں اسے قتل کروں اور جب وہ کاسد اندر آئے تو دیکھا کہ پلنگ پر پت پڑا ہے اور اس کے سرحانے بکریوں کے بال کتا کیا ہے تب ساؤل نے میکل سے کہ تُو نے مجھ سے کیوں ایسی دغا کی اور میری دشمن کو ایسا جانے دیا کہ وہ بچ نکلا میکل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا مجھے جانے دے میں کیوں تجھے مار ڈالوں اور داؤد بھاگ کر بچ نکلا اور رامہ میں سیمویل کے پاس آگر جو کچھ ساؤل نے اس سے کیا تھا سب اس کو بتایا تب وہ اور سیمویل دونوں نیوت میں جا کر رہنے لگے اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد رامہ کے بیچ نیوت میں ہے اور ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کو کاسد بھیجے اور انہوں نے ہوئی اور وہ بھی نبوت کرنے لگے اور جب ساؤل تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اور کاسد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے اور ساؤل نے پھر تیسری بار اور کاسد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے تب وہ آپ رامہ کو چلا اور اس بڑے کوئے پر جو سیکھو میں پہنچ پہنچ پوچھ نے لگا کہ سیمویل اور داؤد کہا ہے اور کسی نے کہا کہ دیکھ وہ رامہ کے بیچ نیوت میں ہے تب وہ ادھر رامہ کے نیوت کی طرف چلا اور پدا کیرو اس پر بھی نازل ہوئی اور وہ چلتے چلتے نبوت کرتا ہوا رامہ کے اور ساری رات ننگا پڑا رہا اس لیے یہ کہا چلی کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے بیس ماں باب یونتن داؤد کی مدد کرتا ہے اور داؤد رامہ کے نیوت سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے میرا کیا گناہ ہے میں نے تیرے باپ کے آگے کون سی تکثیر کی ہے جو وہ میری جان کا خواہا ہے اس نے اس سے کہا کہ خدا نہ کرے تو مارا نہیں جائے گا دیکھ میرا باپ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں کرتا جب تک اسے مجھ کو نہ بتائے پھر بھلا میرا باپ اس بات کو کیوں مجھ سے چھپائے گا ایسا نہیں تب دعوت نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے سو وہ سوچتا ہوگا کہ یونتن کو یہ معلوم نہ ہو نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا پر یقینا خداون کی حیات اور تیری جان کی قسم کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے تب یونتن نے دعوت سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہو میں تیرے لئے وہ ہی کروں گا دعوت نے یونتن سے کہ کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ دعوت نے مجھ سے بجد ہو کا رخصت مانگی تا کہ وہ اپنے شہر بیتل ہم کو جائے اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے اگر وہ کہے کہ اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے پس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیش آ کیونکہ تُو نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداون کے عہد میں داخل کر لیا ہے پر اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو آپ ہی مجھے قتل کر ڈال تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچ جائے یونتن نے کہا ایسی بات کبھی نہ ہوگی اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا پھر داؤد نے یونتن سے کہا اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا یونتن نے داؤد سے کہا چل ہم میدان کو نکل جائیں چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے تب یونتن داؤد سے کہنے لگا خدا اسرائیل کا خدا گوا رہے کہ جب میں کل یا پرسو ان قریب اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ 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 اور اور تجھے نہ بتاؤں گا خدا ون یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بدی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کر دوں تا کہ سلامت چلا جائے اور خدا ون تیرے ساتھ رہے جیسا وہ میرے باپ کے ساتھ رہا اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تو مجھ پر خدا ون کسا کرم کرے تا کہ میں مر نہ جاؤں بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا اور جب خدا تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر سے نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا سو یونتن نے دعوت کے خاندان سے اہد کیا اور کہا کہ خدا من دعوت کے دشمنوں سے انتقام لے اور یونتن نے دعوت کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا تب یونتن نے دعوت سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی اور اپنے تین دن ٹھہرنے کے بعد جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چھپا تھا اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام عزل ہے اور میں اس طرف تین تیر اس طرح چلاؤں گا گویا نشانہ مارتا ہوں اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھون لیا سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو تُو ان کو اٹھا کر لی آنا کیونکہ خداون کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کہ نقصان پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو تُو اپنی راہ لینا کیونکہ خداون نے تجھے اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند یعنی اسی مسند پر جو دیوار کے برابر تھی بیٹھا اور یونتن کھڑا ہوا اور اب نیر سول کے پہلو میں بیٹھا اور دعوت کی جگہ خالی رہی لیکن چاند کے بعد دوسرے دن دعوت کی جگہ پھر خالی رہی تب سول نے اپنے بیٹے یونتن سے کہا کہ کیا سبب ہے کہ یسی کا بیٹا نہ تو کل کھانے پر آیا نہ آ جایا ہے تب یونتن نے سول کو جواب دیا کہ دعوت نے مجھ سے بجد ہو کر بیتل ہم جانے کو رخصت مانگی وہ کہنے لگا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے جانے دے کیونکہ شہر میں ہمارے گھرانے کا زبیہ ہے اور میرے بھائی نے مجھے حکم کیا ہے کہ حاضر رہوں اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے جانے دے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں اسی لیے وہ بادشاہ کے دسترخان پر حاضر نہیں ہوا تب سول کا غصہ یونتن پر بھڑکا اور اس نے اس سے کہا آئے کجر افتار چندالن کے بیٹے کیا میں نہیں جانتا کہ تُو نے اپنی شرمندگی اور اپنی ماں کی برہنگی کی شرمندگی کے لیے یسی کے بیٹے کو چن لیا ہے کیونکہ جب تک یسی کا یہ بیٹا روئے زمین پر زندہ ہے نہ تو تجھ کو قیام ہوگا نہ تیری سلطنت کو اس لیے ابھی لوگ بھیج کر اسے میرے پاس لا کیونکہ اس کا مرنا ضرور ہے تب یونتن نے اپنے باپ سول کو جواب دیا وہ کیوں مارا جائے اس نے کیا کیا ہے تب سول نے بھالا پھینکا کہ اسے مارے اس سے یونتن جان گیا کہ اس کے باپ نے دعوت کے قتل کا پورا ارادہ کیا ہے سو یونتن بڑے غصے میں دسترخان پر سے اٹھ گیا اور مہینے کے اس دوسرے دن کچھ کھانا نہ کھایا کیونکہ وہ دعوت کے لئے رنجیدہ تھا اس لئے کہ اس کے باپ نے اسے رسوا کیا اور صبح کو یونتن اسی وقت جو دعوت کے ساتھ ٹھہرا تھا میدان کو گیا اور ایک چھوکرہ اس کے ساتھ تھا اور اس نے چھوکرے کو حکم کیا کہ جگہ پہنچا جسے یونتن نے چلایا تھا تو یونتن نے چھوکرے کے پیچھے پکار کر کہا کیا وہ تیر تیری اس طرف نہیں اور یونتن اس چھوکرے کے پیچھے چل لائی تیز جا جلدی کر ٹھہر مت سو یونتن کے چھوکرے نے تیروں کو جمع کیا اور اپنے ہتھیار اس چھوکرے کو دیئے اور اس سے کہا ان کو شہر کو لے جا جو ہی وہ چھوکرہ چلا گیا دعوت جنوب کی طرف سے نکلا اور زمین بار اوندھا ہو کر تین بار سجدہ کیا اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوما اور باہم روئے پر دعوت بہت رویا اور یونتن نے دعوت سے کہا کہ سلام چلا جا کیونکہ ہم دونوں نے خدا من کے نام کی قسم کھا کر کہا ہے کہ خدا من میرے اور تیرے درمیان اور میری اور تیری نسل کے درمیان عبد تک رہے سو وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یونتن شہر میں چلا گیا کاہن کے پاس آیا اور اخی ملک دعوت سے ملنے کو کامتا ہوا آیا اور اس سے کہا تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ کوئی آدمی نہیں دعوت نے اخی ملک کاہن سے کہا کہ بادشا نے مجھے ایک کام کا حکم کر کہا ہے کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو سو میں نے جوانوں کو فلانی فلانی جگہ بٹھا دیا ہے پس اب تیرے ہاں کیا ہے میرے ہاتھ میں روٹیوں کے پانچ گردے یا جو کچھ موجود ہو دے کاہن نے دعوت کو جواب دیا میرے ہاں آم روٹیاں تو نہیں پر مقدس روٹیاں ہیں بشرت کہ وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں دعوت نے کاہن کو جواب دیا سش تو یہ ہے کہ تین دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں اور اگرچہ یہ معمولی سفر ہے تو بھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برطن پاک تھے تو آج تو ضرور ہی وہ برطن پاک ہوں گے تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی کیونکہ اور روٹی وہاں نہیں تھی فقط نظر کی روٹی تھی جو خداون کے آگے سے اٹھائی گئی تھی تاکہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے اٹھائی جولیت کی تلوار جسے تُو نے ایلا کی وادی میں قتل کیا کپڑے میں لپٹی ہوئی افوت کے پیچھے رکھی ہے اگر تُو اسے لینا چاہتا ہے تو لے اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے داؤد نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں وہ مجھے دے اور کے ملازموں نے اس سے کہا کیا یہی اس ملک بادشاہ داؤد نہیں کیا اسی کے بارے میں ناشت وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ سول نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھی اور جات کے بادشاہ اکیس سے نہائی درا سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑھ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچ نے اور اپنے تھوپ کو اپنی داڑی پر بہانے لگا تب اکیس نے اپنے نوکروں سے کہا لو یہ آدمی تو سڑھی ہے تم اسے میرے پاس کیوں لائے کیا مجھے سڑھیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سڑھی پن کری کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا بائیس وان باب قہنوں کا قتل آم اور داؤد وہاں سے چلا اور اداللام کے مغارے میں بھاگ آیا اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا اور سب کنگال اور سب کرزدار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے اور وہ ان کا سرطار پنا اور اس کے ساتھ قریباً چار سو آتمی ہو اپنے ہاں رہنے دے جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لئے کیا کرے گا اور وہ ان کو شاہ مواب کے سامنے لے آیا سو وہ جب تک دعود گھر میں رہا اسی کے ساتھ رہے تب جاد نبی نے دعود سے کہا اس گھر میں مت رہ روانہ ہو اور یہودہ کے ملک میں جا سو دعود روانہ ہوا اور ہارت کے بن میں چلا گیا اور سو نے سنا کہ دعود اور اس کے ساتھیوں کا پتہ لگا ہے اور سو اس وقت رامہ کے جبہ میں جھاؤ کے درخت کے نیچے اپنا بھالہ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اور اس کے خادم اس کے چوگرد کھڑے تھے تب ساؤل نے اپنے خادموں سے جو اس کے چوگرد کھڑے تھے کہا سنو تو اے بنیامینیو کیا یسی کا بیٹا تم میں سے ہر ایک کو کھیت اور تاکستان دے گا اور تم سب کو ہزاروں اور سینکڑوں کا سردار بنائے گا جو تم سب نے میرے خلاف سازش کی ہے اور جب میرا بیٹا یسی کے بیٹے سے اہد و پہمان کرتا ہے تو تم میں سے کوئی مجھ پر ظاہر نہیں کرتا اور تم میں کوئی نہیں جو میرے لئے غمگین ہو اور مجھے بتائے کہ میرے بیٹے نے میرے نوکر کو میرے خلاف گھات لگانے کو ابھارا ہے جیسا آج کے دن ہے تب عدومی دوئیگ نے جو سول کے خادموں کے برابر کھڑا تھا جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو نوب میں اخی طوب کے بیٹے اخی ملک کاہن کے پاس آتے دیکھا اور اس نے اس کے لئے خداون سے سوال کیا اور اسے زادے رہ دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی تب بادشاہ نے اخی طوب کے بیٹے اخی ملک کاہن کو اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کو یعنی ان کاہنوں کو جو نوب میں تھے بلواں بھیجا اور وہ سب بادشاہ کے پاس حاضر ہوئے اور سول نے کہا اے اخی طوب کے بیٹے تو سن اس نے کہا اے میرے مالک میں حاضر ہوں اور سول نے اس سے کہا کہ تم نے یعنی تو نے اور یسی کے بیٹے نے کیوں میرے خلاف سازش کی ہے کہ تو نے اسے روٹی اور تلوار دی اور اس کے لئے خدا سے سوال کیا تا کہ وہ میرے برخلاف اٹھ کر گھات لگائے جیسا آج کے دن ہے تب اخی ملک نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تیرے سب خادموں میں دعوت کی طرح امانت دار کون ہے وہ بادشاہ کا داماد ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہوا کرتا اور تیرے گھر میں معزز ہے اور کیا میں نے آج ہی اس کے لئے خدا سے سوال کرنا شروع کیا ایسی بات مجھ سے دور رہے بادشاہ اپنے خادم پر اور میرے باپ کے سارے گھرانے پر کوئی الزام نہ لگائے کیونکہ تیرا خادم ان باتوں کو کچھ نہیں جانتا نہ تھوڑا نہ بہت بادشاہ نے کہا اے خیمالک تو اور تیرے باپ کا سارا گھرانا ضرور مار ٹالا جائے گا پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم کیا کہ مڑو اور خدا من کے کاہنوں کو مار ڈالو کیونکہ دعوت کے ساتھ ان کا بھی ہاتھ ہے اور انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھاگا ہوا ہے مجھے نہیں بتایا لیکن بادشاہ کے خادموں نے خدا من کے کاہنوں پر حملہ کرنے کے لئے ہاتھ بڑھانا نہ چاہا تب بادشاہ نے دو ایک سے کہا تو مڑ اور ان کاہنوں پر حملہ کر سو عدومی دو ایک نے مڑ کر کاہنوں پر حملہ کیا اور اس دن اس نے پچاسی آدمی جو کتان کے افود پہنے تھے قتل کیے اور اس نے کاہنوں کے شہر نوب کو تلوار کی دھار سے مارا اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو تہتے کیا اور اخی توب کے بیٹے اخی ملک کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام ابی یاتر تھا بچ نکلا اور دودھ کے پاس بھاگ گیا اور ابی یاتر نے دودھ کو خبر دی کہ ساؤل نے خداون کے کہنوں کو قتل کر ڈالا ہے دودھ نے ابی یاتر سے کہا میں اسی دن جب عدومی دوئگ وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا تیرے باپ کے سارے گھرانے کے مارے جانے کا باعث میں ہوں سو تیری جان کا خواہا ہے وہ میری جان کا خواہا ہے سو تیسوہ باب دودھ قائلہ شہر کو بچاتا ہے اور انہوں نے دودھ کو خبر کیلہ سے لڑ رہے ہیں اور کھلیانوں کو لوٹ رہے ہیں تب دودھ نے خداون سے پوچھا کہ کیا میں جاؤں اور ان فلیستیوں کو ماروں خداون نے دودھ کو فرمایا جا فلیستیوں کو مار اور کیلہ کو بچا اور دودھ کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھ ہم تو یہی یہودہ میں ڈرتے ہیں پس ہم کیلہ کو جا کر فلیستی لشکروں کا سامنا کری تو کتنا زیادہ نہ ڈر لگے گا تب دودھ نے خداون سے پھر سوال کیا خداون نے جواب دیا کہ اٹھ کیلہ کو جا کیونکہ میں فلیستیوں کو تیرے ہاتھ مکر دوں گا سو دودھ اور اس کے لوگ کیلہ کو گئے اور فلیستیوں سے لڑے اور ان کی معیشی لے آئے اور ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا یوں دودھ نے کیلیوں کو بچایا جب اخی ملک کا بیٹا ابھی یادر دودھ کے پاس کیلہ کو بھاگا تو اس کے ہاتھ میں ایک افوت تھا جسے وہ ساتھ لے گیا تھا اور ساؤل کو خبر ہوئی کہ دودھ کیلہ میں آیا ہے سو ساؤل کہنے لگا کہ خدا نے اسے میرے ہاتھ میں کر دیا کیونکہ وہ جو ایسے شہر میں گھسا ہے جس میں پھاٹک اور اڑبنگے ہیں تو قید ہو گیا ہے اور ساؤل نے جنگ کے لیے اپنی سارے لشکر کو بلا لیا تاکہ کیلہ میں جا کر دودھ اور اس کے لوگوں کو گھیر لے اور دودھ کو معلوم ہو گیا کہ ساؤل اس کے خلاف بدی کی تدبیر کر رہا ہے سو اس نے ابی یاطر کہن سے کہا کہ افود یہاں لے آ اور دودھ نے کہا اے خداوند اسرائیل کے خدا تیرے بندی نے یہ قطعی سنا ہے کہ ساؤل کیلہ کو آنا چاہتا ہے تاکہ میری سبب سے شہر کو خارت کر دے سو کیا کیلہ کے لوگ مجھ کو اس کے حوالے کر دیں گے کیا ساؤل جیسا تیرے بندی نے سنا ہے آئے گا اے خداوند اسرائیل کے خدا میں تیرے منت کرتا ہوں کہ تُو اپنے بندے کو بتا دی خداوند نے کہا وہ آئے گا تب داؤد نے کہا کیا کیلہ کے لوگ مجھے اور میرے لوگوں کو ساؤل کے حوالے کر دیں گے خداوند نے کہا وہ تجھے حوالے کر دیں گے تب داؤد اور اس کے لوگ جو قریباً چھے سو تھے اٹھ کر کیلہ سے نکل گئے اور جہاں کہیں جا سکے چل دئیے اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد کیلہ سے نکل گیا بس وہ جانے سے باز رہا داؤد کوہستانی ملک میں اور داؤد نے بیابان کے کلوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا اور ساؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ میں حوالے نہ کیا اور داؤد نے دیکھا کہ ساؤل اس کی جان لینے کو نکلا ہے اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا اور ساؤل باپ ساؤل کے ہاتھ میں نہیں پڑے گا اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور میں تجھ سے دوسرے درجے پر ہوں گا یہ میرے باپ ساؤل کو بھی معلوم ہے اور ان دونوں نے خدا من کے آگے اہد و پیمان کیا اور داؤد بن میں ٹھہرا رہا اور یونتن اپنے گھر کو گیا تب زیف کے لوگ جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے کیا داؤد ہمارے درمیان کوہ حکیلہ کے بن کے کلوں میں دشت کے جنوب کی طرف چھپا نہیں ہے سو اب اے بادشاہ تیرے دل کو جو بڑی آرزو آنے کی ہے اس کے مطابق آ اور اس کو بادشاہ کے ہاتھ میں حوالے کرنا ہمارا ذمہ رہا تب ساؤل نے کہا خداون کی طرف سے تم مبارک ہو کیونکہ تم نے مجھ پر رحم کیا سو اب ذرا جا کر سب کچھ اور پکا کر لو اور اس کی جگہ کو دیکھ کر جان لو کہ اس کا ٹھکانہ کہا ہے اور پتہ لگا کر ضرور میرے پاس پھر آؤ اور میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور اگر وہ اس ملک میں کہیں بھی ہو تو میں اسے یہودہ کے ہزاروں ہزار میں سے ڈھونڈ نکالوں گا سو وہ اٹھے اور ساؤل سے پیشتر زیف کو گئے لیکن داؤد اور اس کے لوگ معون کے بیابان میں تھے جو دست کے جنوب کی طرف میدان میں تھا اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے اور داؤد کو خبر پہنچی سو وہ چٹان پر سے اتھر آیا اور معون کے بیابان میں رہنے لگا اور ساؤل نے یہ سن کر معون کے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا اور ساؤل پہاڑ کی اس طرف اور داؤد اور اس کے لوگ پہاڑ کی اس طرف چل رہے تھے اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا لیکن ایک انہوں نے اس جگہ کا نام سلا ہم مخلقوت رکھا اور داؤد وہاں سے چلا گیا اور این جدی کے کلوں میں رہنے لگا چوبیس و باب داؤد ساؤل کی جان بخشی کرتا ہے جب ساؤل فلسطیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر ملی کہ داؤد این جدی کے بیابان میں ہے ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے تین ہزار چیدہ مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر داؤد اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا اور وہ راستے میں بھیڑ سالوں کے پانس پہنچا جہاں ایک غار تھا اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے گھسا اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا اور داؤد کی لوگوں نے اس سے کہا دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خدا من نے تُجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور جو تیرا جی چاہے سو اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبے کا داؤن کٹ لیا تھا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ خدا من نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خدا من کا ممسو ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں اس لیے کہ وہ خدا من کا ممسو ہے سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو ساؤل پر حملہ کرنے نہ دیا اور ساؤل اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی اور بعد اس کے داؤد بھی اٹھا اور اس غار میں سے نکلا اور ساؤل کے پیچھے پکار کر کہنے لگا اے میرے مالک بادشاہ جب ساؤل نے پیچھے پھر کر دیکھا تو داؤد نے اوندھے موں گر کر سجدہ کیا اور داؤد نے ساؤل سے کہا تو کیوں ایسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے جو کہتے ہیں کہ داؤد تیری بدی چاہتا ہے دیکھ آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداون نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں جلاؤں گا کیونکہ وہ خداون کا ممسو ہے ما سوا اس کے اے میرے باپ دیکھ یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبے کا دامن میرے ہاتھ میں ہے اور چونکہ میں نے تیرے جبے کا دامن کا ٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا سو تُو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں اور میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا گو تُو میری جان لینے کے در پہ ہے خدا من میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے اور خدا من تجھ سے میرا انتقام لے پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا قدیم لوگوں کی مثل ہے کہ بروں سے برائی ہوتی ہے پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا اسرائیل کا بادشاہ کس کے پیچھے نکلا تُو کس کے پیچھے پڑا ہے ایک مرے ہوئے کتے کے پیچھے ایک پس خدا من ہی منصف ہو اور میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے اور دیکھے اور میرا مقدمہ لڑے اور تیرے ہاتھ سے مجھے چھڑائے اور ایسا ہوا کہ جب دعوت یہ باتیں ساؤل سے کہ چکا تو ساؤل نے کہا اے میرے بیٹے دعوت کیا یہ تیری آواز ہے اور ساؤل چلا کر رونے لگا اور اس نے دعوت سے کہا تُو مجھ سے زیادہ صادق ہے اس لیے کہ تُو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے حالانکہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی اور تُو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تُو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے کیونکہ جب خداون نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تو تُو نے مجھے قتل نہ کیا بھلا کیا کوئی اپنی دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے سو خداون اس نیکی کے عوض جو نے مجھ سے آج کے دن کی تجھ کو نیک جزا دے اور اب دیکھ میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑھ کر قائم ہوگی سو اب مجھ سے خداون کی قسم کھا کہ تو میرے بعد میرے نسل کو ہلاک نہیں کرے گا اور میرے باپ کے گھر آنے میں میرے نام کو مٹان نہیں ڈالے گا سو داؤد نے ساول سے قسم کھائی اور ساول گھر کو چلا گیا پر داؤد اور اس کے لوگ اس گھر میں جا پیٹھے پچیسمہ باپ سیمویل کی وفات اور سیمویل مر گیا اور سب اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر نوح کیا اور اسے رامہ میں اسی کے گھر میں دفن کیا اور داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا داؤد اور ابی جیل اور مہون میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی یہ شخص بہت بڑا تھا اور اس کے پاس تین ہزار بھیڑی اور ایک ہزار پکریاں تھی اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کی بال کتر رہا تھا اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابھی جیل تھا یہ عورت بڑی سمجھتار اور خوبصورت تھی پر وہ مرد بڑا بے عدب اور بدکار تھا اور وہ کالب کے خاندان سے تھا اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے سو داؤد نے دس جوان روانہ کیے اور اس نے ان جوانوں سے کہا کہ تم کرمل پر چڑھ کر نابال کے پاس جاؤ اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے مال اسباب کی سلامتی ہو میں نے اب سنا ہے کہ تیرے ہاں بال کترنے والے ہیں اور تیرے چرواہے ہمارے ساتھ نہ گئی تو اپنی جوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے بتائیں گے پس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے دعوت کو عطا کر سو دعوت کے جوانوں نے جا کر نابال سے دعوت کا نام لے کر یہ باتیں گہیں اور چھپ ہو رہے نابال نے دعوت کے خادموں کو جواب دیا کہ دعوت کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور زبی ہے جو میں نے اپنی کترنے والوں کے لئے زبہ کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں سو دعوت کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا اپنی اپنی تلوار باندھ لو سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور داؤد نے بھی اپنی تلوار ہمائل کی سو قریبن چار سو جوان داؤد کی پیچھے چلے اور دو سو اسباب کے پاس رہے اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابھی جیل سے کہا کہ داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارک بات دینے کو کاسد بھیجے پر وہ ان پر جنجل لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا اور میدانوں میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گمنا ہوئی بلکہ جب تک ہم ان کے ساتھ بھیڑ بکری چراتے رہے وہ رات دن ہمارے لیے گویا دیوار تھے سو اب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کرے گی کیونکہ ہمارے آقا اور اس کے سب گھرانے کے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا گیا ہے کیونکہ یہ ایسا خبیس آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا تب ابھی جیل نے جلدی کی اور دو سو روٹیاں اور میں کے دو مشکیزے اور پانچ پکی پکائی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے پانچ پیمانے اور کشمش کے ایک سو ہوشے اور انجیر کی دو سو ٹکیاں اور اس نے اپنے شوہر نابال کو خبر نہ کی اور ایسا ہوا کہ جو ہی وہ گدے پر چڑھ کر پہاڑ کی آڑ سے اتری داؤد اپنے لوگوں سمیت اترتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور وہ ان کو ملی اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کی جو بیابان میں تھا بے فائدہ اس طرح نگبانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدھی کی سو اگر میں صبح کی روشنی ہونے تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکہ بھی چھوڑ تو خدا داؤد کی دشمنوں ہی گری اور زمین پر سر نگو ہو گئی اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی مجھ پر اے میرے مالک مجھ پر یہ گناہ ہو اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرا مالک اس خبیص آدمی نابال کا کچھ خیال نہ کری کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے اس کا نام نابال ہے اور ہماقت اس کے ساتھ ہے لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تُو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا اور اب اے میرے مالک خدا کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند کہ خدا نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخوا نابال کی مانے ٹھہریں اب یہ حدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے ان جوانوں کو جو میرے خدا ون کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے کیونکہ خدا ون یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا اس لیے کہ میرا مالک خدا ون کی میرے مالک کی جان زندگی کے بکچے میں خدا ون تیرے خدا کے ساتھ بندی رہے گی اور تیرے دشمنوں کی جانے وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا اور جب خدا ون میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا تو تجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تُو نے بے سبب خون بہایا یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا اور جب خدا ون میرے مالک سے بھلائی کری تو تُو اپنی لونڈی کو یاد مبارک تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا کیونکہ خدا وند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا کہ اگر تُو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا اور اس سے کہا اپنے گھر سلامت جا دیکھ میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا اور اس کے پہلو میں مگن ہے اس لیے کہ وہ نشے میں چور تھا سو اس نے اس سے صبح کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور وہ دعوت نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداون مبارک ہو جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندے کو بدی سے باز رکھا اور خداون نے نابال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا اور دعوت نے ابی جیل کے بارے میں پیغام بھیجا تاکہ ہم تجھے اس سے بیانے کو لے جائیں سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندے ممکری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤند ہوئے اور ابی جیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدے پر سوار ہوئی اور اپنی بیان لیا سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنی اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کو جو داؤد کی بیوی تھی لیس کے بیٹے جلیمی فلتی کو دے دیا تھا چھبیس ماں باب داؤد ساؤل کی دوبارہ جاں بخشی کرتا ہے اور زیفی جبہ میں ساؤل کے پاس جا کر کہنے لگے کیا داؤد حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے چھپا ہوا نہیں تب ساؤل اٹھا اور تین ہزار چنے ہوئے اسرائیلی جوان اپنے ساتھ لے کر دشت زیف کو گیا تا کہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے اور ساؤل حکیلہ کے پہاڑ میں جو دشت کے سامنے ہے راستے کے کنارے خیمہ زن ہوا پر داؤد دشت میں رہا اور اس نے دیکھا کہ ساؤل اس کے پیچھے دشت میں آیا ہے پس داؤد نے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا کہ ساؤل فیل حقیقت آیا ہے تب داؤد اٹھ کر ساؤل اور ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ سوتا تھا اور لوگ اس کے گردہ گرد دیرے ڈالے ہوئے تھے تب داؤد نے ہتی اخی ملک اور زرویہ کے بیٹے ابیشے سے جو یواب کا بھائی تھا کہا کون میرے ساتھ ساؤل کے پاس خیمہ گاہ میں چلے گا ابیشے نے کہا میں تیرے ساتھ چلوں گا سو داؤد اور ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا نیزہ اس کے سرحانے زمین میں گڑا ہوا ہے اور اب نیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں تب ابیشے نے داؤد سے کہا خدا نے آج کے دن تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے سو اب تو ذرا مجھ کو اجازت دے کہ نیزے کے ایک ہی وار میں اسے زمین سے پیوند کر دوں اور میں اس پر دوسرا وار کرنے کبھی نہیں داؤد نے ابیشے سے کہا اسے قتل نہ کر کیونکہ کون ہے جو خدا ون کے ممسو پر ہاتھ اٹھائے اور بے گناہ ٹھہرے اور داؤد نے یہ بھی کہا کہ خدا ون کی حیات کی قسم خدا ون آپ اس کو مارے گا یا اس کی موت کا دن آئے گا یا وہ جنگ میں جا کر مر جائے گا لیکن خدا ون نہ کرے کہ میں خدا ون کے ممسو پر ہاتھ چلا ہوں پر ذرا اس کے سرحانے سے یہ نیزہ اور پانی کی سراحی اٹھا لے پھر ہم چلے چلیں سو داؤد نے نیزہ اور پانی کی سراحی سول کے سرحانے سے اٹھا لی اور وہ چل دیے اور نہ کسی آدمی نے یہ دیکھا اور نہ کسی کو خبر ہوئی اور نہ کوئی جاگا کیونکہ وہ سب کے سب سوتے تھے اس لیے کہ خداون کی طرف سے ان پر گہری نیند آئی ہوئی تھی پھر داؤد دوسری طرف جا کر اس پہاڑ کی چوٹی پر دور کھڑا رہا اور ان کے درمیان ایک بڑا فاصلہ تھا اور داؤد نے ان لوگوں کو اور نیر کے بیٹے ابنیر کو پکار کر کہا اے ابنیر تُو جواب نہیں دیتا ابنیر نے جواب دیا تُو کون ہے جو بادشاہ کو پکارتا ہے داؤد نے ابنیر سے کہا کیا تُو بڑا بہادر نہیں اور کون بنی اسرائیل میں تیرا نظیر ہے پس کس لیے تُو نے اپنے مالک بادشاہ کی نگہبانی نہ کی کیونکہ ایک شخص تیرے مالک بادشاہ کو قتل کرنے گھوسا تھا پس یہ کام تُو نے کچھ اچھا نہ کیا خدا مند کی حیات کی قسم تم واجب القتل ہو کیونکہ تم نے اپنے مالک کی جو خدا مند کا ممسو ہے نگہبانی نہ کی اب ذرا دیکھ کہ بادشاہ کا بھالا اور پانے کی سرہی جو اس کے سرہانے تھی کہا ہے تب سول نے دعود کی آواز پہچانی اور کہا اے میرے بیٹے دعود کیا یہ تیری آواز ہے دعود نے ہے اور مجھ میں کیا بدی ہے سو اب ذرا میرا مالک بادشاہ اپنے بندے کی باتیں سنیں اگر خدا مند نے تجھ کو میرے خلاف اُبھارا ہو تو وہ کوئی حدیہ منظور کرے اور اگر یہ آدمیوں کا کام ہو تو وہ خدا مند کے آگے ملاؤون ہو کیونکہ انہوں نے آج کے دن مجھ کو خارج کیا ہے کہ میں خدا مند کی دی ہوئی میراس میں شامل نہ رہوں اور مجھ سے کہتے ہیں جا اور دیوتاؤں کی عبادت کر سو اب خدا مند کی حضوری سے الگ میرا خون زمین پر نہ بہے کیونکہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ایک پسو ڈھونڈنے کو اس طرح نکلا ہے جیسے کوئی پہاڑوں پر تیتر کا شکار کرتا ہو تب سول نے کہا کہ اے میرے بیٹے دعود لا اٹھا کیونکہ میں پھر تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس لیے کہ میری جان آج کے دن تیری نگاہ میں قیمتی ٹھہری دیکھ میں ہماقت کی اور نہایت بڑی بھول مجھ سے ہوئی دعود نے جواب دیا اے بادشاہ اس بھالے کو دیکھ سو جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے اور خداون ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا کیونکہ خداون نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا پر میں نے نہ چاہا کہ خداون کے ممسو پر ہاتھ اٹھاؤں اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری اسی طرح میری زندگی خداون کی نگاہ میں گراں قدر ہو اور وہ مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے تب سول نے داؤد سے کہا آئے میرے بیٹے داؤد تو مبارک ہو تو بڑے بڑے کام کرے گا اور ضرور فتح مند ہوگا سو داؤد اپنی راہ چلا گیا اور سول اپنے مکان کو لوٹا ستائیس وان باب داؤد فلسطیوں کے درمیان اور داؤد نے اپنے دل میں کہا کہ اب میں کسی نہ کسی دن سول کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گا پس میرے لیے اس سے بہتر اور کچھ نہیں کہ میں فلسطیوں کی سرزمین کو بھاگ جاؤں اور سول مجھ سے ناؤمید ہو کر بنی اسرائیل کی سرحدوں میں پھر مجھے نہیں ڈھونڈے گا یوں میں اس کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا سو داؤد اٹھا اور اپنے ساتھ کے چھے سو جوانوں کو لے کر جات کے بادشاہ ماؤگ کے بیٹے اکیس کے پاس گیا اور داؤد اور اس کے لوگ جات میں اکیس کے ساتھ اپنے اپنے خاندان سمیت رہنے لگے اور داؤد کے ساتھ بھی اس کی دونوں بیویاں یعنی یزرائیلی اکی نویم اور نابال کی بیوی کرملی ابی جیل تھی اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد جات کو بھاگ گیا تب اس نے پھر کبھی اس کی تلاش نہ کی اور داؤد نے اکیس سے کہا کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اس ملک کے شہروں میں کہیں جگہ دلا دے تاکہ میں وہاں بسوں تیرا خادم تیرے ساتھ دار سلطنت میں کیوں رہے سو اکیس نے اس دن سکلاج اسے دیا اس لیے سکلاج آج کے دن تک یہودہ کے بادشاہوں کا ہے اور داؤد فلسطیوں کی سرزمین میں کل ایک برس اور چار مہینے تک رہا اور داؤد اور اس کے لوگوں نے جا کر جسوریوں اور جزریوں اور امالیکیوں پر حملہ کیا کیونکہ وہ شور کی راہ سے مصر کی حد تک اس سرزمین کے قدیم باشندے تھے اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا اور ان کی بھیڑ بکریاں اور بیل اور گدھے اور اونٹ اور کپڑے لے کر لوٹا اور اکیس کے پاس گیا اکیس نے پوچھا کہ آج تم نے کدھر لوٹ مار کی داؤد نے کہا یہودہ کے جنوب اور یر حمیلیوں کے جنوب اور کینیوں کے جنوب میں اور داؤد ان میں سے ایک مرد یا عورت کو بھی جیتا بچا کر جات میں نہیں لاتا تھا اور کہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری کلی نہ کھول دے اور کہ دے کہ داؤد نے ایسا ایسا کیا اور جب سے وہ فلسطیوں کی مملکت نے بسا ہے تب سے اس کا یہی طریقہ رہا ہے اور اکیس نے داؤد کا یقین کر کہا کہ اس نے اپنی قوم اسرائیل کو اپنی طرف سے کمال نفرت دلا دی ہے سو اب ہمیشہ یہ میرا خادم رہے گا اٹھائیس ماں باپ ساؤل ایک جادوگرنی سے سلاح لیتا ہے اور انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ فلسطیوں نے اپنی فوجیں جنگ کے لیے جمع کی تا کہ اسرائیل سے لڑے اور اکیس نے داؤد سے کہا تو یقین جان کہ تجھے اور تیرے لوگوں کو لشکر میں ہو کر میرے ساتھ چانا ہوگا داؤد نے اکیس سے کہا پھر جو کچھ تیرا خادم کرے گا وہ تجھے معلوم بھی ہو جائے گا اکیس نے داؤد سے کہا پھر تو صدا کے لیے تجھ کو میں اپنے سر کرنے کے بان ٹھہراؤں گا اور سیمول مر چکا تھا اور سب اسرائیلیوں نے اس پر نوحہ کر کے اسے اس کے شہر رامہ میں دفن کیا تھا اور سول نے جنات کے آشناوں اور افسونگروں کو اور وہ جلبوعہ میں خیمہ زن ہوئے اور جب سول نے فلسطیوں کا لشکر دیکھا تو حراسہ ہوا اور اس کا دل بہت کام اپنے لگا اور جب سول نے خداون سے سوال کیا تو خداون نے اسے نہ تو خوابوں اور نہ اُریم اور نہ نبیوں کے وسیلے سے کوئی جواب دیا تب سول نے اپنے ملازموں سے کہا کوئی ایسی عورت میرے لئے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں اس کے ملازموں نے اس سے کہا دیکھ این دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے سو سول نے اپنا بھیس بدل کر دوسری پوشاک پہنی اور دو آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا اور وہ رات کو اس عورت کے پاس آئے اور اس نے کہا ذرا میری خاطر جن کے ذریعے سے میرا فال کھول اور جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسے اوپر بلا دے تب اس عورت نے اس سے کہا دیکھ تو جانتا ہے کہ سول مجھے مروا ڈالے تب سول نے خداون کی قسم کھا کر کہا کہ خداون کی حیات کی قسم اس بات کے لیے تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی تب اس عورت نے کہا میں کس کو تیرے لیے اوپر بلا دوں اس نے کہا سیمول کو میرے لیے بلا دے جب اس سیمول کو دیکھا تو بلند آواز سے چل آئی اور اس عورت نے سول سے کہا تُو نے مجھ سے کیوں دگا کی کیونکہ تُو تو سول ہے تب بادشاہ نے اس سے کہا حراس آمت ہو تجھے کیا دکھائی دیتا ہے اس نے سول سے کہا مجھے ایک دیوتہ زمین سے اوپر پہنے ہے تب سول جان گیا کہ وہ سیمول ہے اور اس نے موں کے بال گر کر زمین پر سجدہ کیا سیمول نے سول سے کہا تُو نے کیوں مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا سول نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے اور نہ تو نبیوں اور نہ خوابوں کے وسیلے سے مجھے جواب دیتا ہے اس لیے میں نے تجھے بلایا تاکہ تُو مجھے بتائے کہ میں کیا کروں سیمول نے کہا پس تُو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے جس حال کہ خدا تجھ سے الگ ہو اور تیرے پڑوسی دعود کو انائب کی ہے اس لیے کہ تُو نے خدا مند کی بات نہیں مانی اور امالیکیوں سے اس کے کہرے شدید کے موافق پیش نہیں آیا اسی سبب سے خدا مند نے آج کے دن تجھ سے یہ برطاؤ کیا ماں سوائز کے خدا مند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا اور کل تُو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوگے اور خدا مند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا تب سول فوراں زمین پر لمبا ہو کر گرا اور سیمول کی باتوں کے سبب سے نہائیت ڈر گیا اور پریشان ہے سو اس نے اس سے کہا دیکھ تیری لونڈی نے تیری بات مانی اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی اور جو باتیں تُو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تُو اپنی لونڈی کی بات سن اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں تُو کھا تا کہ جب تُو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے پر اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اس سے بجد ہوئے تب اس اور آٹا لے کر گودھا اور بے خمیری روٹیاں پکائیں اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی اور انہوں نے کھایا تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے انتسوہ باب فلسطی دعوت کو رد کرتے ہیں اور فلسطی اپنے سارے لشکر کو افیق میں جمع کرنے لگی اور اسرائیلی اس چشمے کے نزدیک جو یزرائیل میں ہے خیمہ زن ہوئے اور فلسطیوں کے عمرہ سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھی اور دعوت اپنی لوگوں سمیت اکیس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا تب فلسطی امیروں نے دعوت نہیں جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی لیکن فلسطی عمرہ اس سے ناراض ہوئے اور فلسطی عمرہ نے اس سے کہا اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تُو نے اس کے لئے ٹھہرائی ہے واپس جائے اسے ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دے تا ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو کیونکہ وہ اپنے آنکھا سے کیسے میل کرے گا کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں کیا یہ وہ ہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچ تے وقت گا گا کر ایک دوسرے سے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا تب اکیس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا خدا من کی حیات کی قسم کہ تُو راست کار ہے اور میری نظر میں تیری عام درفت میرے ساتھ لشکر میں اچھی ہے کیونکہ میں نے جس دن سے تُو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی تو بھی یہ عمرہ تجھے نہیں چاہتے سو تُو اب لوٹ کر سلامت چلا جا تا کہ فلسطی عمرہ تجھ سے ناراض نہ ہوں داؤد نے اکیس سے کہا لیکن میں نے کیا کیا ہے اور جب سے میں تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک مجھ میں کیا بات پائی جو میں اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں اکیس نے داؤد کو جواب دیا میں جانتا ہوں کہ تُو میری نظر میں خدا کے فرشتے کی مانند نیک ہے تو بھی فلسطی عمرہ نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے سو اب تُو صبح صویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں اٹھنا اور جیسے ہی تم صبح صویرے اٹھو روشنی ہوتے ہوتے روانہ ہو جانا سو داؤد اپنے لوگوں سمیت تڑکے اٹھا تاکہ صبح کو روانہ ہو کر فلسطیوں کے ملک کو لوٹ جائے اور فلسطی یزریل کو چلے گئے تیسوہ باب امالیکیوں کے خلاف جنگ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصے اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا ہے انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دئیے تھے سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں تب داؤد اور اس کے ساپ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے یہاں داؤد بڑے شکنجے میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنگسار کرنے کو کہتے تھے اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے پر داؤد نے خدا وند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا اور داؤد نے اخی ملک کے بیٹے ابی یاتر کاہن سے کہا کہ ذرا افود کو یہاں میرے پاس لے آیا اور داؤد نے خدا وند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جالوں گا اس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر کیونکہ تو یقیناً ان کو جالے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا سو داؤد اور وہ چھے سو آدمی جو اس کے ساتھ تھے چلے اور بسور کی ندی پر پہنچے جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے ٹھہرے رہے پر داؤد اور چار سو آدمی پیچھا کیے چلے گئے کیونکہ دو سو جو ایسے تھک گئے تھے کہ بسور کی اور اسے پینے کو پانی دیا اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے دو خوشے اسے دیئے جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی کیونکہ اس نے تین دن اور تین رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا تب داؤد نے پوچھا تو کس کا آدمی ہے اور تو کہا کہا اس نے کہا میں ایک مصری جوان اور ایک امالی کی کا نوکر ہوں اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا کیونکہ تین دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا ہم نے کریتیوں کے جنوب میں اور یہودہ کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں لوٹ مار کی اور سکلاج کو آگ سے پھونک دیا دعود نے اس سے کہا کیا تو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا اس نے کہا کہ تو مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ نہ تو مجھے قتل کرے گا اور نہ مجھے میرے آقا کے حوالے کرے گا تو میں تجھ کو اس سبب سے جو انہوں نے فلسطیوں کے ملک اور یہودہ کے ملک سے لوٹا تھا کھاتے پیتے اور زیافتیں اڑا رہے تھے سو دعود رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا اور ان میں سے ایک پھینہ بچا سوا چار سو جوانوں کے جو اونٹوں پر چڑھ کر بھاگ گئے اور دعود نے سب کچھ جو عمالی کی لے گئے تھے چھڑا لیا اور اپنی دونوں بیویوں کو بھی دعود نے چھڑا یا اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی نہ چھوٹی نہ بڑی نہ لڑکے نہ لڑکیاں نہ لوٹ کا مال نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی دعود سب کا سب لوٹا لیا اور دعود نے سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے لیے اور وہ ان کو باقی مواشی کے آگے یہ کہتے ہوئے ہانک لائے کہ یہ دعود کی لوٹ ہے اور دعود ان دو سو جوانوں کے پاس آیا جو ایسے تھک گئے تھے کہ دعود کے پیچھے پیچھے نہ جا سکے اور جن کو انہوں نے بسور کی ندی پر ٹھہرا دیا تھا وہ دعود اور اس کے ساتھ کے لوگوں سے ملنے کو نکلے اور جب دعود ان لوگوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے ان سے خیر و آفیت پوچھی تب ان لوگوں میں سے جو دعود کے ساتھ گئے تھے سب بد ذات اور خبیص لوگوں نے کہا چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہ گئے اس لئے ہم ان کو اس مال میں سے جو ہم نے چھڑایا کے ساتھ جو خدا نے ہم کو دیا ہے ایسا نہیں کرنے پاؤگے کیونکہ اسی نے ہم کو بچایا اور اس فوج کو جس نے ہم پر چڑھائی کی ہمارے ہاتھ میں کر دیا اور اس عمر میں تمہاری مانے گا کون کیونکہ جیسا اس کا حصہ ہے جو لڑائی میں جاتا ہے ویسا ہی اس کا حصہ ہوگا جو سامان کے پاس ٹھہرتا ہے دونوں برابر حصہ پائیں گے اور اس دن سے آگے کو ایسا ہی رہا کہ اس نے اسرائیل کے لیے یہی قانون اور آئین مقرر کیا جو آج تک ہے اور جب دعوت سکلاج میں آیا تو اس نے لوٹ کے مال میں تمہارے لیے حدیعہ ہے یہ ان کے پاس جو بیتیل میں اور ان کے پاس جو رامات الجنوب میں اور ان کے پاس جو یتیر میں اور ان کے پاس جو اروئیر میں اور ان کے پاس جو صف موت میں اور ان کے پاس جو استموع میں اور ان کے پاس جو رقل میں اور ان کے پاس جو یرحمیلیوں کے ان کے پاس جو حرما میں اور ان کے پاس جو کو راسان میں اور ان کے پاس جو عطاق میں اور ان کے پاس جو حبرون میں تھے اور ان سب جگہوں میں جہاں جہاں داؤد اور اس کے لوگ پھرا کرتے تھے بھیجا اکتیسوہ باب ساؤل اور اس کے بیٹوں کی وفات اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیلی مرد فلسطیوں کے سامنے سے بھاگے اور کوہستانی جلبوہ میں قتل ہو کر گرے اور فلسطیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا اور فلسطیوں نے ساؤل کے بیٹوں یولتن اور ابنداب اور ملک یشیو کو مار ڈالا اور یہ جنگ ساؤل پر نہائید بھاری ہو گئی اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا تب ساؤل نے اپنے صلح بردار سے کہا اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے تانہ ہو کہ یہ نامختون آئیں اور مجھے چھید لیں اور مجھے بے عزت کریں پر اس کے صلح بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا کیونکہ وہ نہائید ڈر گیا تھا اس لیے ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا جب اس کے صلح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا سو ساؤل اور اس کے تینوں بیٹے اور اس کا صلح بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے جب ان اسرائیلی مردوں نے جو اس وادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہے جلبوہ پر مرتا پایا سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطیوں کے ملک میں قاسد روانہ کر دیے تاکہ ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دیں سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استارات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا جب یبیس جلات کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطیوں نے ساؤل سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتو رات جا کر ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یبیس میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور سات دن تک روزہ رکھا موسیقی